اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان اور بڑے دنوں بعد ہم اس طرح لائف مل رہے ہیں میں چھٹی سے آگئی ہوں اور چھٹی سے آگئی ہوں لیکن میرے پیچھ اس وقت وائلن بجھنا چاہیے کیونکہ آتے ہی مجھے میرے اوپر ایک دماغ کا ہوا جیسے ہی میں خوشی خوشی مزے مزے کی شاپنگ کر کے میں پانچی ہوں بیلٹ پہ اپنا سمان کلیکٹ کرنے میرا سمان نہیں آیا وہ ہیترو لندن پہ رہ گیا اپلوڈ ہی نہیں کیا کتھر ائر ویس نے اور میں آج کتھر ائر ویس کو چیلنج کرتی ہوں کہ میرا سمان مجھے واپس ملنا چاہیے اس میں میری بہت ساری میموریز چھپی ہوئی ہیں اور کیسے اچھا دن گزرے گا صبح صبح جب آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کا سمان جو آپ نے رکھا ہے اپنے ساتھ پلین میں سوار ہوئے ہیں اور وہ نہیں آیا تو کیسے اچھا دن گزر سکتا ہے آپ کا دن بہت چیزوں سے برا ہو سکتا ہے ایک تو آپ کو کہتے ہیں کارلی بلی راستہ کار جاتی ہے پتہ نہیں سپرسٹیشس لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت سائی چیزیں ہیں ایسی جن کی وجہ سے آپ کا دن برا گزر سکتا ہے لائٹ صبح اٹھیں آپ اور لائٹ چلی جائے تو آپ کا دن برا ہو گیا کیونکہ آپ صحیح سے انڈے بھی نہیں پھیٹ سکتے مطلب اس وقت آپ کیا کرناشتہ پھر آپ کو لگے ایسا کہ اب مہینے کا آخر ہے اور پیسے ختم ہو گئے ہیں جیسے آپ نے صبح صبح اٹھ کے موبائل پہ آن لائن اپنا آکاؤنٹ چیک کیا اور آپ کو لگا کہ اب تو تنخواہ ابھی تک آئی نہیں ہے ابھی آنے میں ٹائم ہے اور آپ کی پیسے ختم ہو رہے ہیں آپ کا موڈ وائن آف پھر کیا ہوتا ہے بچوں کی طبیعت صبح اٹھتے ہی خراب سکول جانے کے قابل نہیں کھانسی نزلہ زکام اُلٹی موشن وغیرہ وغیرہ تو آپ کا موڈ خراب موڈ خراب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی کوئی اندر آپ کے پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے موڈ پر ہاوی ہو جاتے ہیں اچھا آج کل ایک اور بات پر بہت موڈ آف ہوتا ہے آپ نے چولا کھولا کچھ پکانے کے لیے سبا سبا ذرہ بردستہ ناشتہ اور گیس نہیں ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں بھی شروع ہو چکی ہے اور مہا سے موڈ خراب مہا سے چھٹی کر جائے اس سے بڑا موڈ خراب آپ سوچیں آپ نے یہ پلان کیا رہا ہے کہ آج میں نے گھر کی فلانی جگہ کی صفائی کرنی ہے یہ ہوگا یہ پکے گا یہ دعوت ہے اور آپ کو پتا چلے مہا سے چھٹی کر گئی نہیں آرہی فون نہیں اٹھا رہی تو یہ موڈ خراب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی مگر موڈ صحیح ہونے کی بہت ساری وجوات ہو سکتی ہیں آپ کی ملقات صبح صبح آپ کی من پسند لوگوں سے ہو جائے آپ کو کوئی صبح صبح ایسا سپرائز مل جائے گفت مل جائے آپ کی میاں کوئی ٹریس جا کے آپ کے سامنے لے آئیں کہ یہ لو بیگم آج میں ایک طرف سے تمہیں ناشتا سو بہت ساری چیزیں آپ کی موڈ کو اچھا کر سکتی ہیں کبھی کبھار کوئی چیز میٹھی چیز آپ نے صبح کھا لی وہ بھی اچھی ہو سکتی ہے کوئی نئی چیز آپ نے پہن لی ہو کوئی نیا جوڑا پہن لی ہو کوئی اچھی سی لپسٹک لگا لی ہو کوئی برائیٹ کلور کی لپسٹک لگا لی ہو وہ آپ کی جو موڈ کو ہے وہ انہانس کر سکتی شیشے کے آگیا آپ کڑی ہوئی اور آپ کو لگا پرہنی ویلی کمیز مجھے فٹ آرہی ہے کیا موڈ اچھا ہوتا ہے تو ایسے ہی کچھ میں اپنے موڈ اچھا کرنے کے بہانے ڈھونٹی رہتی ہوں اور آج میں بڑے دنوں بعد اپنی سہیلیوں سے مل رہی ہوں اور وہ سہیلیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہمارے پاس یہاں موجود ہوں گی کیونکہ آپ کو موڈ اچھا کرنا تو آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں کا ہونا ضروری ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا پارٹنر ہونا ضروری ہے جو آپ کے موڈ کو انہانس کرے اور خالی آپ کا موڈ ہی نہیں اچھا کرے بلکہ وہ آپ کے وقتن فوقتن زندگی میں کام بھی آئے بہت سارے لوگ الگرک چیزوں میں کام آتے ہیں فر ایکزامپل کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پکانا ہے تو آپ کو فون پر انسٹرکشنز دینے کے لیے آپ کی اچھی ریسپیز کو اور زیادہ مزے دار بنانے کے وہ آپ کے کام آتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پیٹے میں درد ہو رہا ہو کوئی gossip آپ کو سنانی ہو وہ آپ کی gossip سننے میں کام آتے ہیں کبھی ایسا ہو کہ آپ کو کوئی بھی مشورہ کرنا ہو کئی پراپٹی خریدنی ہے کئی ریول کرنا ہے تو آپ کو کسی کا مشفرہ چاہیے ہوتا ہے اور کبھی آپ کو شاپنگ پہ جانا ہو تو آپ کو کوئی ایسا شخص چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ اس جگہ چلو تو فلانی چیزیں اتنی اچھی اور سستی ملتی ہیں اس جگہ چلو تو quality wise زبردست چیزیں ملیں گی اس جگہ چلو تو یہ جو پتھان بھائی ہیں سارے میں ان سے کم پیسے کروالوں گی بارگننگ میں اچھی ہوں تو آپ کا جو actually شاپنگ پارٹنر ہے وہ آپ کو بہت ہیلپفول آپ کے لئے بڑا ہیلپفول رہتا ہے اگر اس کو یہ کام آتا ہو تو یہاں کچھ ایسی celebrities ہیں جو ہمیشہ آپ کو entertain کرنے میں آگے آگے رہتی ہیں لیکن ان کے کام کون آتا ہے ان کا شاپنگ پارٹنر کون ہے آئیے ان سے ملتے ہیں سو جو پہلی celebrity ہیں ان کے ساتھ میں پورے دن بھی باتیں کرتی رہا ہوں تو میرا دن ختم نہیں ہو سکے گا کیونکہ مجھے ان سے باتیں کرنے میں بہت مزہ آتا اور صرف میری یہ کیفیت نہیں بلکہ آپ کی بھی یہ کیفیت ہے کہ آپ کو ان کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے یہ انبورن ٹیلنٹ ہے ان کے اندر اور بھی بہت ساری ٹیلنٹ سے لیکن شاپنگ کے ٹیلنٹ جس میں ہے آج وہ ان کے ساتھ موجود ہے تو آئیے وائکم کرتے ہیں نادیا خان اپنی شاپنگ پارٹنر آمنا کے ساتھ یہ تو جانے سے پہلے اور آنے کے بات تو آپ بہت تبلی ہوگے سینہ آپ کے پیشس پیشسے کچھ لگی کوئی بہت گائن ہے گی جو بہت گا ہے جو بہت گا ہے جو بہت گا ہے مزہ آتا تھا ساردم میں سالد کھانے کا میں نے ہاں میں نے کھانا نہیں کھایا سچی بات ہے ایک وقت کھانا کھایا پورا وقت چلتی بہت رہی یہ بھی ٹیپس ہے کیونکہ بہت گائنس پر ہر کنگی کھانے وقت ہے ہم تو گیه ہم تو گیه ہم تو بنکی مجھے لگتا تھا کہ ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے میرا کھانا کھانے میں چلتی رہو ندا محب یہ بھی دیکھ لو مو بھی دیکھ لو مجھے اتتا تھا اس کے پر بھی شو کرو کہ آپ ہولیڈے پہ جائیں تو ویڈ گین نہ کریں کیا راز ہے سیریسی بھوک نہیں لگی شایہ ڈائم زون چینج ہوا یا کچھ ایسا ہوا مجھے بھوک نہیں لگی اور سردیت نہیں تھی ہمارے تو اتنا سب وکیشن پہ کھاتے ہیں ہم سب کے ساتھ نے گینڈا جاتا ہے ہم ساتھ گینڈا لے کے جائے ہم ساتھ اتنا کھا رہے ہیں اس دفا اس دفا یاسر بھی اپنا ڈائیٹ کو کنٹرول کر رہا تھا میں بھی کنٹرول کر رہی تھی تو وہ ملجول کی کنٹرول ہو گے اور میری نوز پری بھی لائیو تم لائیو مرے اتاچی میری اتاچی ہیترو اے ارپورٹ پہ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوئی ان کی بیلت نہیں چل رہی تھی ہوئی 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 کسم سے ابھی تک میرے اتاچی تو ہمارے مل کی بیلٹس نے دیکھو چلتی تو چلتی تو آیا جاتا ہے اور کیا کوئی پروblem نہیں ہے اور کیا آج تک نہیں ہوا کبھی زندگی میں نیدہ کل تو پتہ بجلی نہیں تھی پورے اس میں شہر میں وہ بھی اس پہ ذکر کرنا کل سارا سب کا دن آئی hope everybody is fine لیکن کل تو ہم بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے آپ نے وہ تسویش دیکھی جس میں سب لوگوں نے ہے کہ بورڈ کے اوپر چارجز لگائے میں سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کہ میں بال بلوڈرائی کر رہی ہوں میں سمجھی کہ میرے بلوڈرائیر سانا اوڑ گیا ہے سمجھنا سسٹم میں کہ یہ کیا ہوا میں نے کیا پرشنا پورے شہر کی بطی چھنی میں نے کہا میرے بال بلوڈرائی کرنے سے پورے شہر کی بطی چھنی یہ کیا ہوا اس کے بات پتہ چلا تو کہیں لائٹ ہی نہیں ہے کل کا دن نادیا ہمارا جو پانی ہے نا وہ پریشر سے آتا ہے جب پریشر پمپ کھلتا ہے میں نے کہا تیل چپڑ کے میں نے کہا اچھی موالش کر کے تھکار اتار کے میں آت سو بہر جاؤں ہوں تو ماشاءاللہ پانی نہیں کتروں سے نہ آکے آئی تیل کیسے ہوتا رہا بڑے مشکلوں سے دعائیں کر کر کہ پانی سے نہیں آدمے دعائوں سے نہ آئی جگار ماسٹر ہیں ہم یہ ہماری ٹریننگ ہے سالوں کی کس طرم سے واقعی تو یہ آمنا آپ کی شاپنگ پارٹنر ہے آمنا میں کیا خاص بات ہے جو کسی اور میں نہیں یہ بھی بتایا آمنا بہت ہارڈ ورکنگ ہے ڈھیٹ ہے اور میں صرف ڈھیٹ لوں کے ساتھ کام کر سکتی ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ یہ خفتی ہے کہ آپ کو ایک کام دے دیا اب یہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی اس نے وہ کر کے رہنا ہے اور آپ سے ریسپونس لے کے رہنا ہے کیونکہ ہم پی آر بغیرہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں دیر سویر یہ میک شور کرتی ہے ہاں وہ ہو گیا اور میرے تین نمبر ہیں ہاں ہاں تینوں پہ ٹک 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 ہی نہ گئی پھر بچوں کے پھر پھر کک کے فون پہ درائیور کے فون پہ یہ پہنچ جاتی ہے پہنچ جاتی ہے چاہاں شاپنگ ایسی آمنا نے آپ کو کرائی کہ آپ اس کو شاپنگ پارٹنر بنا لیا کہ بھئی اس کے بغیر تو میں نہیں جاؤں گی شاپنگ یہ وہ بہت کام لوگوں میں سے جس کی میری چوائس ملتی ہے کپلوں میں یہ وہ نہیں لے کے آتی چیزیں بھڑ کیلے کہ بھئی مجھے پسند نہیں ہے جو مجھ پر سوٹ نہیں کریں میرا ہے مسئلہ مجھا چیز نہیں پسند آتی ہاں شی سمہاں انڈسانس مائی چوائس اور مہنتی ہے اور مہنتی ہے اور شی ورکس فوم ہوم پیسے گم کرانا آتے ہیں اس کو کی نہیں بارگین کراتی گے شدید جو میں نہیں کر سکتی میں کر نہیں سکتی اور یہ اس میں ٹو گود ہے کہ مطلب میں شرمندہ ہو جاتی ہاں ہاں پہ تروں سے دیکھنے لگتی کہ تمہارا بیرا کوئی واسطہ نہیں چلو میں ہاں پہ تروں گی نہیں یہ بلتی ہے تم ہی جاؤ پہلے میں باد میں ہوں گی ہاں یہ تو بڑا ایک کمال ہوتا ہے ہاں میں خود جا کے پرائز ملے میں شرمندہ ہوں گی آپ ہی جاؤ پہلے تم ہی جاؤ پہلے کم کرو پھر میں آج ہوں گی ان کی والیٹیز کے بارے میں میں بات کروں گی میں بات کروں گی آپ کی دیورانی کیا آپ کی جیٹھانی کیا آپ کی بہن آپ کی بھابی کون ہے ایسا آپ کی گھر میں جو آپ کی شاپنگ پارٹ میں آمنا ہے میرے پاس تو آمنا ہے آپ کے پاس آمنا ہے آپ کے پاس کیا ہے آئیے بتا یہ سجو میری نیکس گیسٹ ہے ان کی بھی شاپنگ جو ہے میں دیکھ کے ہمیشہ جب ان کا گھر دیکھتی ہوں یا ان کو کچھ پیناوا دیکھتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ بڑی سمجھدار شاپنگ کرتی ہیں لیکن ایسی سمجھدار شاپ اہولک کے پیچھے پتہ نہیں شاپ اہولک ہے نہیں میں اپنے طرف سے کہہ رہی ہوں آپ ہیں شاپ اہولک میں کبھی 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 لیکن اس میں کپڑے اتنے زیادہ نہیں ہیں زیادہ میک اپ گھر کی چیزیں لیکن کپڑے جب جاؤں گے تو کٹھے چار پانچ لیلیں آج ہم کپڑوں کی شاپنگ تھوڑی کھا رہے ہیں آج ہم اور بھی شاپنگ کی بات کر رہے ہیں کپڑوں کے علاوہ بھی تو اب جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی شوپنگ پارٹنر آ رہے ہیں آئیے جانتے کہ وہ کس طرح ان کی ہلپ کرتی ہیں ویلکم ٹو سادیا امام وید نبیہ یہ آپ کو میجک دھتیا ہے میجک دھتیا ہے میجک دھتیا ہے میجک دھتیا ہے کیا حال ہے سادیا 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 آتی نا بہت مجھے خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ ادھر ملاقات ہوتی ہے سادیا ہے یہ نبیہ ہے یہ نبیہ آپ کی شوپنگ پارٹنر ہے ہاں یہ میرا بچہ ہے میرا کیوٹو بیوی ہے یہ کہتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو گفت مل جاتی ہیں تو یہ آپ کو گفت کل سے ملا ہے یہ مجھے گفت ملا تھا جب ایک شو کرتی تھی مارنگ شو مارنگ شو میں مکتلیف لوگ مختلف طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں لڑکی آ رہی ہوتی ہیں آپ کو موڈلز جائی ہوتی ہیں کچھ چیزیں رہی ہوتی ہیں تو ہمارے کسی طرح کا کونسپ تھا تو میں تنی دیر سے بیٹھی ہی ہی نا کیوں یا اس بچے کیا چواہیی ستھوڑی بیتر ہے چیزیں اچھی ہیں اس کو میک اپ سنس ہے اس کو میک اپ تو میں درہ اٹھ کے گئی میں نے کہا بیٹھی کیا نام ہے نبیہ تو یہ بڑی مجھے نا باقی بھی سارے بیٹھے ہوئے اچھا اچھا پھر تھوڑے دے پھر گفت بھی لگی مجھے ہوتا ہے تھوڑا سارا باتشیت کرے لوں میں نے کہا اچھا دیکھو تم نا یہ ترہ چیزیں کم کرو یہ سے ٹھیک لگ رہا ہے اس سے فورا مان کے وہ چیزیں کم بھی کر دیتا ہے میں نے اسی طرح اٹھ کے اپنے باق میں ڈال لیا اچھا ہے تو مجھے اس کی گھڑی سے پہنی دیکھیں کنی اچھی بات اس نے کہا اس نے مان لیا فرنڈ نہیں ہوئی کہ مانتی ہیں بچے اچھا لڑکیاں تو بلکل آج کل ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ابھی کر رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں گھر کو سپورٹ کرتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی اور پہڑ بھی رہی ہوں تو میں بڑا چھل ہے اس نے ایک بڑی مہنگی گھڑی پہنی تو میں نے ہوں اچھا ہم فورا امی بن گئے اندر سے امی جا گی ہماری میں نے کہا بیٹی اگر تم سپورٹ کر رہی ہوں تو یہ اتنی مہنگی گھڑی کے سپورٹ کر رہی نا کیونکہ فورا اندر سے وہ بڑا پن بھی چاہ گا تو کہلے گی کہ یہ وہ جو آپ سبج رہی ہے یہ وہ نہیں ہے میں نے کہا پھر کیا ہے کہ یہ فرسکاپی ہے میں نے کہا بھی پھر کیا ہے اس کی چوئیس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ پتانا چھے صحیح نظر صحیح نظر صحیح نظر میں جب میں نے کہا یار اتنی مہنگی گھڑی اس نے پہنی ہے ابھی مجھے تنی لمبی کہانی سے سائے یہ جھوٹ بولے مجھے بڑا غصہ چڑتا پر ایسی چیزوں کہتی جو آپ سمجھ ہونے میں نے کہا مجھے مہاں لے کے جاؤ کہتی جی اور مجھا زی آدھے مبین بھائی ہمارے درائیور ہوتے تھے شو کے بعد مبین بھائی اور فرہ ہی ماں اور یہ ہمارا کام ہی ہے شو ختم ہو اور پر ہم نے شاپنگ پہ نگل بڑا اس کے ہاتھ میں وہ گرین کلر کی واج مجھے آج بھی آنکھوں میں بستی ہے تو یہ مجھے لے گی کہتی ہے اچھا میں نے مجھے کہ دو تین گھڑی آئی کہتی کی ملدی ساتھ وہ کیا ریٹ تھا یار وہ کوئی پرسٹ کپی میں بھی تھرٹی فائیف اگر آپ کو رولکس مل رہی ہو تھرٹی فائیف میں تو آپ کیا کہیں گے کہاں بیس چوبیس لاکھ کی گھڑی اور سیمٹ 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 اگر آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بلکل بھی پاتا ہے میں نے کہاں تعerte کہ پہن انا بھول گئی فائیف میں مجھے کہ نے یہ نہیں نہیں رہی تھی جس سے ہماری دوستان بھی تینگ ہماری دوces نہیں رہی تھی یہ نے جس کبھی چلی نہیں رہیتی نہیں مل نہیں رہی تھی چل تو رہی ہی مل ت bricks تاق چلی بھول گئی اور اور بھی ہے کہ پہاں پر شفر بھول گئی پچھ پر آئیڈیا نہیں تھا ہماری باتچی کابہ کس چیز ہے پھر ایک دن اس سے مجھے فون کے سالیے سادھی جو کہ آپ کی کپڑے پرے پسندے ایسی ہمیں سادھیا جی بولتی ہیں اور میں انہیں کبھی بیٹا بولتی ہوں کبھی میں بھی نبیا بولتی ہیں کہتے ہیں آپ مجھے ایک دفعہ اپنا ساری شاپیں مجھے شاپیں کا سول کر مہیک بہن میں آپ کی بارگنی نہیں آتی کہتے ہیں وہ مجھے پرے چھوڑ لیں مجھے آپ کی طویئیس پسند ہے مجھے بیسٹرن کپڑا ہے آپ کو اسٹرن کپڑا ہے تو پھر ہماری جو ایک ہے نا مجھے دکھ کا سٹار جو ہوتا ہے نا وہ پھر میں ایک دفع ان کو فورم لے کے گئی پھر میں کہا رابی سنٹر بیٹا بہت دور پڑھتا تم فورم ہو کچھ شاپ سے مری تو میں نے ان کو کچھ کپڑے ڈزائن کر کے دیا تو اس سے ہماری دوستی تو یہ والا وہ ہے کہ آپ ان کی شاپنگ پارنر یا آپ کی شاپنگ پارنر کہ کچھ جگہ ایسا ہوتے کہ آپ کو کوئی ایسا مل جاتا ہے جو آپ کا دوست بن جاتا ہے آپ کا پارٹنر بن جاتا ہے کچھ جگہ قدرتی یہ چیز بلڈ میں ہوتی اور یہ بنی بنائی جو ہے کہ یہ ماں بیٹی کی جوڑی ہوتی ہے ماں بیٹی کی جوڑی اگر آپ شاپنگ وائز دیکھیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں بیٹیوں کے پر چھوڑ جاتی ہیں بیٹیوں نے ان کے کپڑے ایک سرٹن ایج پر یا مطلب کبھی کبار ہوتا ہے ماں کو ایتا سینس نہیں ہوتا تو بیٹیاں ان کی شاپنگ پر چھوڑ دیتی کیونکہ ان کو اتنا زیادہ ترسٹ ہوتا ہے کہ امی سے اچھی کوئی اور تو میری کوئی چیز ڈیزائن کریں نہیں سکتی اور میری پسند کی ہوگی سو یہاں ایسی ہی ایک جوڑی موجود ہے میرے پاس ماں بیٹی کی جوڑی جو کہ ایک دوسری کی زبردست شاپنگ پارٹنر ہیں سو آئیے والکم کرتے ہیں منزدہ آریف این ان کی بیٹی زہا آریف اسلام علیکم ابھی تو شاپنگ پروچ پر ہو کر ختم ہوئی ہوں گی ہے نا بھر آپ لوگو شادی مبارک شادیا مبارک ماشاءاللہ ایک ساتھ کیسی ہے بالکل ایدھر آو نا دو بیٹوں کی ایک ساتھ تم کیسے کھڑی ہو سکتے ہیں آتواری اممہ ٹی وی پکتے اتار سا ہوگے آپ کو آتے بھی چودہ پندرہ سالو چودہ پندرہ سال سامنی آرہی تم کیم راپے بیک کرتے ہیں تم مجھے بہلے بتاؤ کسی رہی بھائی بہت اچھی رہی مزا آیا پوزیتیو ایکسپیرینس کا بہت نزا آیا اور بہت تھکن ہوئی بہت زیادہ کتے دن تک آرام کیا ایک ہفتہ تو ایک ہفتہ تو ایک ہفتہ تو ایک ہفتہ لگا تھا ریکاور کرنے میں اچھا اور آپ کو کتنا موقع دیا ڈرامے والوں نے چھٹی دی دو دن دو دن ہاں بس میمانوں کو رفسد کر کے دوسرے دن پر بس ٹکٹ آئی پہنچ کے کام پر آپ تو دس دن ہوگے مجھے کام کرتے ہیں آپ نے اس کی ہیلپ کی شاپنگ میں شادی پر یا اس نے آپ کی ہیلپ کی ہم دونوں نے بلکل پرالل لائنز پر کام کیا مطلب اس لئے 50-50 پرنشپ ایک ہیلپ کی شادی کے کپروں چیز تھی ایک ہیلپ کی شادی کے کپروں ایک ہیلپ کی شادی کے کپروں مجھے بلکل کوئی اتنا انترس نہیں تھا بکہ ایک ہیلپ کی شادی کے کپروں بہت سمپل سمپل کپرے اب شادی کے کپروں اپنے گھر کی شادی تو پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے بجے کے کنسٹرینٹ بھی ہوتی ہیں پھر یہ کے ٹرینڈز تو ہم نے پھر ایک بنایا ایک ٹیم بنائی ہم تو کی ایک 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 پکچر دھونتی تھی اگر مجھے کوئی درس اچھا لگتا ہے اور پھر ماما وہاں پھر ایک ایک درس دھونتی جگوں سے جا کے اور پھر ہم لوگ مطلب ایک ساتھی ایکسپیرینس ہے ہمارے ملک کے لئے کسی نے خواب دیکھا اور پھر ہمارے لیڈر نے ملک پڑا اسی طرح سے یہ خواب دیکھتی تھی اور اس کو پھر ہم لیڈاما بے بڑBu وہاں پیٹا ہے ایک ایک اچھا لگا کہ ایک تو ماشاءاللہ سے ینگر جنریشن کے کپڑوں کے لیے ینگر ثوٹ آنپا تو یعنی آنکی بابیوں کے کپڑے تھے اس کے لیے سے ہلپ کی تو آنچالی وہاں پیٹا چوس لیکن جیسے ہماری سائٹ سے دولن کا جو میں والی میں کا جوڑا ہے اسی ہی نہیں ڈھونڈا اسی نہیں ڈھونڈا ہم تو ایک دکان پہ جاتے تھے پہلے یاد ہے مجھے بہنوں کی شادیاں ایک دکان پہ گیا امی نے مہین سے پسند کر لیا ایک مارکٹ تو اتنا سرچ کرو یہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے تو پر اوپر یہ ہے دوسرے نفس بول نہیں سکتے کہ امی کی نظریں مہین پوری باہر آ جاتی میں چار دفار گئی دفرنٹ پلیس پہ اور میں پکچرز کھینچ کے نا کچھ تو بولتے تھے نئی 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 you can't take pictures لیکن کہیں سے میں لے آتی تھے پہ کیسے اپروف کرا ہوں تو پہ میں لے دکھاتی تھے جو بیٹے کو دکھا تھے نئے مامنا it's too much work یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے پھر پھر she came up with the idea she said کہ یہ دیکھیں یہ فلا فلا دزائنر کا یہ ڈرس ہے کیسے ہیں so we passed it on to ہماری چھوٹی والی دولند then she went there she liked it and she said کہ ہا یہ بھلا کر لیں تو اب ہم ہم پتے کیا کرے لوگوں کو ہم آپ لوگوں کی جو اس ویڈنگ سیزن آپ لوگوں نے ملزل کے شاپنگیں کی ہیں اور ویڈنگ کتنے کتنے ساری ویڈنگز attend کی ہیں اس ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ کی اس شاپنگ سے شاید کسی کو کوئی نہ کوئی چیز سمجھ آئے definitely اور وہ اپنا اگلا جو ویڈنگ سیزن کیونکہ ماشاءاللہ ہر تین مہینے بعد تو پاکستان میں ویڈنگ سیزن آجاتا ہے ابھی ختم کا ہوا ہے ابھی تو شروع ہوا ہے ابھی تو چل رہا ہے چل رہا ہے ابھی تو کیا بتا یہ آئیڈیا آپ کی کسی کام آجاتا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیئے ہم آپ کے لئے ہیں آپ کے کام آنے کے لئے آپ ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں Good Morning Pakistan Welcome Welcome back Good Morning Pakistan آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے celebrities اپنے شاپنگ پارٹنرز کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اس شادی ویک کیا کیا شاپنگ کی کیا کیا بنایا یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے شاپنگ پارٹنرز کی مدد سے کہاں سے شروع کریں کیونکہ آپ کے گھر میں شادی تھی آپ کے بیٹوں کی شادی تھی تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ادھر آپ کو ماں اور بہن بیٹی والا مواد ملے گا بالکل سو آئیے شروع کرتے ہیں اوکے پیسے تو بہت سارے کپڑے بنے تھے لیکن ظاہر ہے لیمیٹ ٹو جکہ ہم کیاری کر سکتے تھے تو ہم کم لے کر آئیں ہاں ظاہر ہے لوگ اور سے لائیں تو پھر وہ یہ یا اللہ تو وزن جا لائیں میں ہیلپ کروں آپ کی اوہ اوہ یہ کس کا ہے جس یہ زوہ کا ہے زوہ کتا پیارا کلر زوہ دلے کی بہن کے بڑے ارمان تھے اچھا یہ ہے کہ یہ سیدھا دکھا رہی ہے یہ سیدھا ہے یہ سیدھا ہے یہ سیدھا ہے لیکن یہ سیدھا ہے یہ کس دن پینا تھا زوہا یہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی مہندی پہنا تھا کٹا پیارا کلر رکھا اس نے پیارا کلر رکھا ورنہ مہندی کے لیے ہر کوئی بہت پتاخا کلر دونتا ہے دوسرا والا میرا تھا بہت برائیت کلر لیکن فر اس ون میں چاہتی تھی کہ اس کا تھوڑا شاہین سٹارٹا مطلب شاہین سنسس کے اندر بہت سیکویند ہے وہ بہن نے ڈانسز بھی تو پلان کیا ہوئے تھے تو شی وانٹڈ کے جب وہ کرے تو شیمر کرے تو اس کو ذرا چمک والا ڈرس چاہیے تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا ویسے تو کپڑا کافی ایکسپنسف ہے لیکن ایک جو چیز ہم نے بہت امپورٹنٹ سیلیکٹ کی جو ہماری لکھ تی میں وہ تھا ڈرس ڈیزائنر جس نے کہ سٹیچنگ کر آ کے دی ہے اتنی اچھی ابھی اس نے جو ڈرس پہنا ہوئے یہ بھی اسی طرح سے ہم نے فیبرک لے کے دو ڈیفرنٹ جگہوں سے اس کے ہی ڈرس بنوائے اتنا اچھا اس نے فٹنگ بنائی سٹیچنگ اچھی ہے نیٹ ہے سلیوز کی لیندھ ہے یہ ایک نیما تھا اچھا جیسے یہ کپڑا ہے تو یہ کپڑا ہمیں لہور کے کونسی مارکٹ سے ملے گا یہ لیبیٹی مارکٹ میں جو ایک مشہور دوپٹہ گلی سائید ہے وہ لوڈڈ ہے وہاں پتھان بھائی سے لے کے کچھ یاد ہے کہ یہ کیا گز تھا یہ بہت مہنگا تھا اس نے کہا یہ 6500 پر یارڈ اور تقریباً کتنے یارڈ میں یہ منا ہوگا مجھے اس نے جو ہماری ڈیزائنر ہے کہ یہ ہمیں چاہیے 8 گز 8 گز جب میں نے 8 گز یہ تو کپڑا لے ٹوئے گا چالیس ہالی ہزار کی کہانی لگے گی جب میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا باجی کس کا بات سنتی ہیں آپ 5 گز میں آپ میرے کو دو کپڑا میں بنا مرے گا نہیں بھائی زیادہ اموشنل ہو لیکن یہ ہے کہ چلو 8 نہیں تو 6 گز اس نے بچارے نے چونٹ بنا کے دکھا اس نے کہا یہ دیکھے باجی پانچ گز میں یہ ہمارا لٹکایا ہوئے تو آپ کو کس نے کہا 8 میں بنے گا چوٹا سا بچی ہے چوٹا سا بچی میں نے پھر اس کو ٹکل مندی والی 8 کے بجائے پھر میں نے 6 گز کپڑا لیا 6 رہا اس نے پیسے نہیں کام کیا اس کو پسند نہیں آرہا تھا تو اس کو میں ساتھ لے کے گئی اس نے پیسے کپڑے سے بچے بہت سارے کپڑے سے بیچ میں دو مہینے جاپ کی تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی میں آئی وڈ رن فم شاپ تو شاپ اور اس کو میں پھر پیچی تھی کہ جلدی سے مجھے جواب دو یہ لیس ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں جاتی تھی دفتر میں مجھے سے بیٹھی ہو تھی کافی پیریو تھی تو بجے بڑا غصہ آتا آؤ زرا خود تم بھے پتا چلے گے کیسے ہوتا ہے تو وہاں سے بیٹھ کے ریجیکٹ کر رہے ہو پھر فائنلی یہ میرے ساتھ تھی اس ڈریس کے لیے تو شی لائکڈ اٹ اب اس کا دیل بہت آ گیا تھا پھر میں نے اسے کام ان کا بھائی میرا تو بجٹ بالکل آؤٹ ہے میں بڑھائیں نہیں سکتے اس کے نیچے وہ دیا ہے لائننگ دیا ہے لائننگ ہے یہ کلر کیا ہے مطلب یہ اگر اس کے بغیر دیکھیں تو یہ کلر کیا ہے گریش پینک ہے گریش پینک ہے اس میں ہلکا سے ہنٹ نظر آتا ہے آپ کو پینک کا اچھا یہ تم نے کیسے سیلیکٹیا کہ یہ پینک اس کے نیچے میں رکھو مجھے اچھلی انہوں نے یہ آپشن دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے لیچے کوئی 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 بھی لگا سکتے اوکے یہ بہت خوبصورت ہے اچھا آپ کو پیسے کم کر کے کتنے کیا ہے اس نے چھے کے بجائے میں نے تو خیر بہت اسے بتایا میں نے کہا بھائی میں تو بجٹ سے باہر جا چکی ہوں تو اس نے میرا خیال 3500 تک لے کر آیا تھا اورے باکان چھے کھوں 30 توانی کہ اتنا کم ہوتا ہے ہاں بالکل مارجن ہوتا آپ کو کروانا آنا اور آپ سب سے پہلے تو یہ اس کو میں نے کہا تھا دیکھو کہ تمہیں کوئی پچھاند آ جائے تو دونٹ سے کہ مر نہیں مٹنا ہاں میں نے کہا بس مر مجھو رہا ہاں کہ بس مناسب ہے یہ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اچھے ڈیزائنل دیکھیں پیاری بار جو کی ہے جو آپ کو بنی بنائی کین کن ملتی ہے وہ بہت رف چوڑی سی ایک ہی لیئر لگاتے ہیں اس ڈیزائنر سے جو اچھا کام کیا جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گی اس تے 3 لیئر کین کن بنائی گا تو یہ گراجول فال بنتی ہے اور ایک اولاد جاتا ہے کین کن میں نے دیکھا ہمیشہ آپ کے پیر بھی اولاد جاتا ہے آپ کو چوبی رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے یہاں سے اپنی ہائٹ سے اور کبھی ایک دم سے پولا ہوا یہ ایک آئیڈیا ہمیں ملا آپ کی شاپنگ سے کہ جب آپ کام کرنے کو دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کام اچھا ہوگا بھی یا نہیں تو سامنے آپ کے پاس لٹکا ہے اب آپ نے کام ہوا وہ کپڑا خریدا آپ کے سامنے آئیے اور اچھی سٹیچنگ ہوئی پہن کے تو آپ کا تقریباً یہ کپڑا آیا شاید اکیس ہزار اگر میں کالکلی کرتے ہیں مطلب کوئی مجھے اگر بہت وہ نہیں بھی ہو تو مجھے یہ یاد ہے کہ چھ سے سات ہزار نہیں چلا گیا تھا پہنٹیس سو میں جب آپ اپر والا کپڑا لیا اور پہنٹیس کو ملٹیپلائی کریں اس کے ساتھ پھر لائنگ کا بھی کپڑا لیا تو کتہ پڑا ہوگا ہاں ٹوئنٹی پلاس اور کپڑا نیچے والا بھی تھا لائنگ مائنگ سبھی لے پچیس کر لو اور سلائی کی تھی بھی آپ نے ٹوئنٹی پائی کردے ہیں سلائی ٹوئنٹی پائی کردے ہیں ٹوئنٹی پائی کردے ہیں اور پھول آپ شمری کام دم 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 لیکن اس کے اندر یہ نا کی جیسے یہ کانکان لگی ہے اس کے چارجز اگر ہوتے ہیں ٹھٹی فائی ہندر جب آپ کام کرواتے ہیں جاتے ہیں آپ کا تو چالیس ہزار میں خالی کام ہوتے ہیں ملتا ہے کہ ملتا ہے میں 45 میں ادار گئی تھی قرطبہ مارکٹ نہیں جو گلف کے سامنے وہ ہے نا جہاں درکشا درکشا نا کہکشا ایک ہی بات کہکشا مارکٹ میں جانو میں نے آپس کی کہکشا مارکٹ میں آپ جائیں کام کرانے تو پینٹالیس ہزار میں اتنے سے سرپ گلے اور اس کے جن بے پاگل میں یہ پہلے لگی تھی بہت سال پہلے میں دبائی سے مجھے کچھ پتہ نہیں اچھے کپڑے چاہیے میں نے کہا میں دیزائنر سے نہیں لینے تو نیدہ کو میں نے کہا نیدہ took me out shopping اور وہ اتنی امیزنگ مارکٹ تھی اتنے کچھے کپڑے تھی اس کا نام وہ تھا کچھے پیارے کپڑے بنیتے ہیں کچھے پیارے کپڑے بنیتے ہیں کچھے دیزائنر سے بھی لگیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ جو مارکٹ میں ہم نے اورڈر دیتے ہیں لیکن جا وہاں میں نے کہا اور میں بہت سبھی بھی وہ جیس پڑے ہیں بڑی فوکس والا میں نے لیا بڑے سٹائل کا کبھی پہنا ہی نہیں لیکن پڑا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے لوگ مجھے یہ کیا ہے وہ سمجھ نہیں آتی بڑی فوکس بڑا تھا مجھے بھی لوگ نے ریکیمنٹ کیا اور مرکٹ مزید کیا اور نیدہ نے کیا بارگیننگ کرائی کیا اس نے ام ایسے بس کھڑی تھی نیدہ ہے نیدہ نے کرای ہے نیدہ نے کرای ہے نیدہ نے کرای ہے نیدہ نے بہت سارے کپڑے بنوائے تھے اور وہ پر بجٹ میں آگے گے اگر آپ دیزائنر سے جا کے خریدتے ہیں تو وہ ایک جوڑا آتا ہے اگر کبھی دیزائنرز مطلب ہم نے کافی دیزائنرز کو بھی وزر کیا اور ایک دیزائنر تھی جس کا صرف یہ اتنی سی لیس پلین دریس تھا ایسے پینک سا تھا اور اتنا سب اسی لیس لے گی بھی تھی اور ایٹی تھا ہاؤنڈ کا oh my god and we were wondering like ٹھیک ہے بہت اچھی سٹیچنگ ہے لیکن کیا ہے اس میں اسی ہزار کا تو وہ پھر ہمیں اچھی اچھی دیزائنر میری ماریا did a wonderful job so اس نے اتنی اچھی فٹنگ اور اس کی فٹنگ بہت مشکل ہے کا because اس کے ایکسر سمول سائز کو فٹ کرنا بڑا مشکل ہے تو بناتی بھی تھی تو اس کو پہنا کے لیکن یہ کہ بہت سمجھداری ہے آپ نے بنا ہوا کپڑا لیا اس کو اچھی سٹیچنگ ہوئی اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایسا بنی گا لائے بھین نیکس جوڑا دکھائے اچھا جوڑا ہے پوری کچھا چھکا پتہ چل گیا یہ جو ہے کرسی ہٹا لیتے ہیں نا تکہ آپ یہ میرا ہے ورارہ کتا پیارہ کلر ہے اور یہ بڑا سستا سا جامعور میں نے لیا باقی دوبتہ اور وہ بھی نکال اوریجنل وغیرہ میں نے نہیں لیا because یہ کپڑے بہت پہنے نہیں جاتے یہ بہت اچھا ایڈیا ہے کہ وہ آپ جو بلکل لوکل سا جامعور پیور چاہیے پیور تو میں نے نہیں لیا کیونکہ ظاہر ہے بجٹری لیمٹس ہوتی ہیں آپ کتنا ہی کریں خرچے زیادہ ہی ہوتے ہیں اکلمندی کی آپ نے بلکل سا ہی یہ میں نے سادہ سا جامعور اس کے اوپر ایک بس وہ لگا لی لیس اور بس دوپٹے کے اوپر میں نے کرن ورن اور یہ جولری آپ نے پھر کچھ اچھی پہنی ہوگی ہاں مجھے پتے یہ ہوتا ہے کہ جولری کا مجھے بہت چاہک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ ہی 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 کر لیں تو کسی ایک کی لک جو نا وہ ٹو مچ ہو جاتے ہیں تو میں پلین ٹاپس رکھتی ہوں تاکہ دوپٹے نے بھی آنا ہے پھر نیچے غرارہ پھر جولری تو اس کا مارجن رہے اس کا سمپل ٹھنگ اور یہ تقریباً کتنے میں بندیا ہوگا کچھ ایڈیا تم ساتھ گئی تھی یہ ماما نے خود کیا تھا انہوں نے میرے کپڑے میرے ساتھ چاہتا گا یہ میرا جو ٹیلر ہے اس نے کام کر کے دیا تھا اور یہ زیادہ نہیں تھا خلال 30 تک چلا ہوں سمیت سے لائے آپ سوچیں ہوں کہ پیور لیتے تو وہ تو کوئی جاتا ہے کچھ پینے نہیں جاتا اس دریس کے کہانی ہے یہ کس کا ہے یہ زہاد مار ہے اس نے پہلے مجھے کہا کہ میرے پاس دریس میں وہ پہن لوں گی اور انہوں نے دو دن پہلے اس نے کہا وہ تو میں پہلے بھی پہن چکہ میری فرین نے دیکھا ہے اب مجھے نیا چاہیے دو دن میں نے کہا Zohar are you real اب آپ اس ٹائم بھی نہیں ہے میں نے سب سے پہلے ماریا کو کال لگا ماریا can you do this اس نے کہا ہاں اسی وقت سات بجے اس کو میں نے ساتھ لیا میں نے کہا چلو let's go to the market initiative میں نے لیا میں نے کہا کالر تم اپنی مرضی سے چوز کرو اور ہم نے رینڈم لیسز خریدی آہ رینڈم لیسز کو جوڑ ایسی چیز ہم نے بھی کیے ایک دفعہ بتا چکی ہے exactly تو مجھے وہیں سے انسپریشن میں نے کہا بھائی لیسز اٹھاؤ اور یہ مہندی کا اس کچھ اچھا اگر ہم یہاں سے آتے ہیں تو لیسز مجھے بتائیں کتی کتی لیسز لگیں ایک یہ لیس ہوگی آٹھ ہٹ گز میں نے لیسز لی نہیں مطلب کہ یہ ایک لیس ہے دو تین چار پانچ چھ اور چھے لیسز سے بارڈر بن گیا ٹھیک ہے اور یہ لیسز اکنومیکل تھی بہت ایکسپنسیم نہیں تھی اچھا اس میں بھی دو شاپس تھی ایک تھا اس کا ایویں فاتو کا نخرا تھا میں نے کہی نا تو اس میں کہا دیکھیں ہماری ریٹس زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے اور زہا نے ایک دوسری کو دیکھا ہم نے جو پوچھا اس نے کہا یہ اٹھ سو روپے گاز یہ ہزار روپے گاز یہ پاندرہ سو روپے گاز پھر تو میں نے کہا لو بھے یہ تو ایک ہی لیس پہ ہمارا کچومر نکل جائے گا تو دس پاندرہ ہزار کی ہم صرف لیس لیں گے پھر میں نے اس کو اشارہ کیا پرائیوٹل میں نے کہا کہ میں نے ایک ہمارا کچوم روپے گاز پھر میں نے اس کو پتا لگیا تو کہتے ہمارا پر ساری ایکسپنسی بھی ہے تو یہ کہتے ہی کہتے ہی ماما اس کو پتا چل گیا ہمارے پور پیپلے ہیں پھر ہم وہاں سے نکلے ہم نے کہا چلو ہاں وہ بندہ اتنا سویٹ ہے اس نے ہم نے جتی لیس لیں اس پہ بھی دسکاونتی پرائیس اور جو اوورال سم بنا اس پہ بھی دسکاونت کیا یہاں جو اس کا مطلب کہ آپ نے چھے لیس جی بھاو تاؤ کر کے یہ تقریبا ٹین تھاؤزن کی ہمیں اچھا ہمارے پاس ٹائم ہے ہم پھر دوبارہ گھوم کے ان کی باقی دیکھتے ہیں نادیا مجھے بتاؤ بھی آپ کی شو میں نے اپنی کومنٹری کر رہی تھی میں نے پتایا نا اس نے پیسے کام کیے پھر دستاؤنٹ بھی تھی اس کے بعد دوگان بند کر کے گاؤں چلا گئے بس لوٹ گیا ہمیں clear and sale نادیا دکھا ہو کیا کی بھئی اس ویڈنگ سیزن نادیا نے کیا شاپ بھی نادیا جب نائب ہوگی مسادیا کو ماسی کے دورہ بڑھ چکا ہے تم دیکھ نہیں رہی تھی دیکھ تم میں کو کیا کروں چل رہا ساتھ میں مہمین بس بند ہوگی اس کے بعد انتنی بچارے نے ڈسکاؤنٹ کر دی مجھے ایک بار اچھلی بہت پہلے ٹین ایج میں کسی نے بولا تھا میں ڈسکاؤنٹ کرانے کوشش کی اس نے کہا آپ نادیا خان ہے آپ کو سوٹ کرتا ہے اسے ٹسکاؤنٹ کرانا تھا بس وہ میری زندگی کا ٹراما ہے مجھے اتنی امبارسمنٹ ہوتی ہے کہ میں کسی سے کم کرائیں پیسے تو وہ میری بیسکی نہ کرتے نادیا میں اموشنلی بلک میل اموشنل بلک میل اموشنل بلک میل پتہ کیا اموشنلی ہمیں بلک میل ہاں باجی چھوڑے ڈراما والی باجی ہیں ہاں پیسے پیسے یہ میرے ساتھ ایک دن تھی کہتی ڈراما والی باجی کو ضرور مشکل سے غزیٹ کر لائیں تب بھی پیسے کم نہیں کریں گا باتے نادیا میں کہتی پیسے ہی نہیں ملے تنخواہ ہی نہیں ملی حالات بولے چل رہے آپ پر سوٹ نہیں کرتا بس وہ ختم تھا میں نے کہا ارواقی میں تو جب نا کام نہ کراؤں پیسے ہاں مزا نہیں کرتا میں صرف سبزی اور پھل والے سے کم نہیں کراتی پیسے لیکن ان سے کاراتی ہوں کیونکہ جو 6,000 سے 3500 پر آ سکتا ہے imagine ان کے پاس کتنا اور کتنا لوٹتے ہیں مجھے ایک اور چیز لگتی اس کی وجہ سے میں ڈسکاؤنٹ نہیں کراتی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے shopkeepers آپ سے فلٹ کرنا شروع کرتے ہیں مجھے یہ کسی نے بتایا کہ they're just enjoying your company ہاں میں اس سے بھی کرتی ہوں کہ میں جاؤں کروں مجھے فالتو بات نہ کریں میں اس سے بھی پھونی چاہیے کھلے کپڑے پتھان والے بھائی ہوتے ہیں تو اس لئے تو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں باتیں نہ کریں میں باتیں نہیں کرتے بہجی بہجی کہے کہ بہجی آپ کیا آپ کو پیسے نہیں دی مجھے مزاق کرتے ہیں تو میں تو سنا دیتی ہوں میں کہتی ہوں تو دے بوائنٹ بات کریں فالتو فری نہ ہوگا لائک ہی ایموشنلی بلاک میل یو سایں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کے پاس اپنا سٹانس ہونا چاہیے مجھے کود لگتا ہے مجھے کود لگتا ہے مجھے کود لگتا ہے کوئی جوڑا دکھا ہے خریدا جو ہو آمنہ دکھا ہے آمنہ دکھائیں گے آمنہ کوئی سے زیادہ پتا ہے آمنہ چاہتی کہ میں کپڑوں میں ایک سا ایکسپریمنٹ کروں یہ فریشن چل رہے ہیں یہ ٹرین چل رہے ہیں یہ بہت پیار ہے یہ بہت پیار ایڈریس ہے لیکن اس میں بھی ایک کہانی ہے کیا کہانی ہے بتائیں ذرا کہانی سنو بریک کے بعد بتائیں نہیں ابھی ٹائم ہے کہانی سنا سکتے ہیں ہیتہ پیار ایڈیسے پیٹا دو ہے تم واقعی پتا دو ہم نالا میں پکڑ لیتی ہوں آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہانی سنو اس جوڑے کی کہانی سے کہانی سنانتیا خان کی زبانی ہے وہ بہت بھی پیار ایڈریس ہے ہی ہمیں ملیا جاندیس سے چیناظ در نیرس ہے نیرس سے چیناظ در نیرس ملیا بھی یہ بھی بھی ایڈریس ہیں ان کے بڑے کپڑے کلرز بہت سوٹ کرتے ہیں ہاں اور ہماری بوڈی ٹائپ پر بھی سوٹ کرتے ہیں صحیح بات اس طریقے ہیں وہ فراک والا چکر لیے یہ لائن دس خیاتیا ہے کہ یہاں چکر کر کے تو اس کی کہانی کیا ہے کہ نادیا اپی کو اپنی فرینڈ کے بھائی کی شادی مہندی بہت اچھا سامنے سوچا یہ دو تین ڈیزائنر کی پاس گیا آخر ہمیں یہ پسند آیا ہمیں لیکر آئی اس میں نین سے تک گرارا گرارا بھی نہیں وہی جو 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 جار بڑھا نہیں کرتے جو اچھا وہ جو میں تو شادی پہنی پہنے کبھی اپنے میں نے کہا یہ کیا یار یہ کیسے میں نے کہا نہیں نادیا پہن کے جائے اچھا لگے گا بہت پیارا لگ رہا ہے لگ بھی اچھا حسین لگ رہی تھی کیونکہ یہ تجربے کٹی نہیں ہے یہ بولتی نہیں جو میں بس پہنتی ہوں ویسے ہی ہونا جائے میں نے زبردستی پہنا کے پیچھوان دی پر کیا ہو انگری تو نے کہی تو جب میں تیار ہوں پہنے تو فیصل بودے ہیں کہ خیریت تو ہے کیا ہے گا بل آمنا نے دیا مجھے اس نے کہا آمنا نے کہا پہنے میں پہنوں کے پہنوں کے پکچھے ہیں اس کے بعد میں مہندے پہ مہندے پہ جب کیا میری فرینڈ بھی نا دوبائی میں بہت فرستہ رہتی وہ بھی ہیں میں نے insanity جب نہیں ourd کیا چکہ نے کہ آپ میں ہے 2000 میں سے ملک پہنے جو بھی ہے کھو مرے بھائی کی تو شاہدی نہیں ہے صحر آدی бер REM کیوں بہت منہی یوں میں ہوں کی بھائی کیوں کیوں کی تو gwahdr ہے ہم کیا ہوں ہی عنہت tek ہوں کیلiği کوشتی ہوں وہ میں ایسے 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 لالی سنال کو اس نے بری طرح میں چلی ہوں میرا مزاگ بنایا ہے فیصل کہتا ہے مزا ہے پہلی امامنا کوش ہے پہلی امامنا کوش ہے آپ بھر جا پھر میں اٹی نہیں پھر میں اس کے بعد ہیل بھی تینی پھر میں ٹرپ بھی ہوئی توڑا گیا تو میری ترین نے کہا پہلیز یہاں سے اٹھنا نہیں ہے ہی بیٹھی رہا وہیں کھانا آیا وہیں کھانا آیا وہیں کھول ڈرنگ گئی مہندی پہ میں تالیاں بجا کے نا آگے پہسل نے بس کہا آئندہ نا پہلی ہے سہی یہ کو کھانی نہیں کر سکتے اس لئے دریس میں مسئلہ نہیں تھا یہ کھانی نہیں کر سکتے اس کو دیکھ لیں اب اس کے بعد کیا ہوا اب وہ جو ایک غرارہ تھا بچارے کا بھال چیک کریں اب یہ بن گیا ہے میں نے اس کو فوراں کا میں کامنا واپس بہجا اس پاں اب یہ بن گیا ہے یہ سہی ہے یہ بہتر یہ تم سمحال لیتی ہے جی جی تو مورال اپنے سٹوری ہے جو آپ کیاری کر سکیں وہ بہتر ہی پہنائیں اور جب اتنی آپ کی کوئی قریبی شاہدی نہ ہونا تو اس پہ یہ اتنا نہیں پہنے دیکھو ایک بات پہتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں نادیا جو دور کی شاہدی پہ بھی سب چیزیں کیری کر لیتے جب نہیں کر سکتے کیرینا تو وہ آپ کی قریبی بھی ہوگی شاہدی میں نے بھائی کی شاہدی پہ میں نے بھائی کی شاہدی پہ پہنے پہنے کپڑے پہنے تھے بالکل کیونکہ مجھے اب ہیوی کپڑے پہننے میں مزا نہیں آتا اور مجھے رکھتا ہے میں نہیں کہری کر سکتے تو میں نے اس پہ جولری ہے بھی کی جس طرح آپ نے اپنا غرارہ بنایا پر مراہ بھائی کی شاہدی پہ آپ نے دیکھا دا آپ نے کوئی پلین جوں رہا تھا وہ بہت لائٹ ویٹ تھا میں نے ڈانس کیا میں اچھلی کو دی میں ادر سے بھانگ رہی تھی لیکن وہ کپڑے جو تھے وہ ہوتے لائٹ ویٹ لیکن خوبصورت یہ بڑا لگا جو بات ہیں امنا کیا رہا ہے کیا آپ کیا رہا رہا ہے بہت چھوٹی چاہے وہ سستہ ہو لیکن وہ آپ کے لئے ہونا چاہیے ایک چھوڑی سے بریک کے بعد دیکھتے رہے گود مارنگ پاکستان Welcome Welcome back Good morning پاکستان ابھی بھی لوگوں کی شاپنگیں ختم نہیں ہوئے یہ شادیوں کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا اب تو ربی اول تک چلے گا تو کیونکہ موسم ایسا ہے تو میں جہاز میں بھی آ رہی تھی مجھے کتنے سارے پاکستانی ہیں ایسے ملے جو شادیاں ٹینڈ کرنے آ رہے ہیں specially شادیاں ٹینڈ کرنے آ رہے ہیں ان کے کسی رشتدار نے ان کے کپڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ دو تین دن پہلے آ رہے ہیں اور انہوں نے ہمارا نا وہ جو شادی ویک والا تیاری والا شو ہوتا یاد ہے جس میں آپ کھانے والے میں آئی تھی آپ بھی کسی چیز میں آئی تھی نہیں مجھے کھانے پینے کے شو میں نہیں ملاتے یہ میں نے ابھی شکوا کرنے ہی پادم دائیں نہیں لیکن آپ کسی میک اپ یا کسی شو میں آئی تھی چکھٹے کھانے چکھٹے دیکھا میں نے کہا مہا یاد 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 یا سعادیا naadیا ہو سکتی تھی چکھنے پاکستان سے بہار کیونکہ ان کو شادیاں اگر کرنی تھی اپنے بیٹے کی شادی کرنے کو ای آ رہی تھی تو ان کی اممہ نے بیٹھ کے سب نے بیٹھ کے دیکھا Jared جس Lö학교 کس ورmic موسیقی 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 مجھے اچھا لگتا ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا نا یہ آپ پٹہ لگا لے مجھے آپ ضرور اس سے نا بھئی کپڑے کی نا جان بھی آجاتی ہے مجھے آپ کسی نے پیچانا بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہ والا جوڑا ہے آپ نے جس طرح پہنا اس کو بنائی اس کو آپ دیکھیں ایسے میں نے پہن کے اور یہ دوپٹہ دیا دوپٹے کون سامنے سے پرنٹ سے یہ کالا ہے اپنا نا سا دھا دے دیں اپنا نا پھر اس کے بعد آپ اس کو دوست کو دے دیں اس کی گاڑی میں رکھوا دیں اور اچھا ہو جائزا ہے ایسی حوالہ آبی مجھے دوست کو پیناو مجھے زیادہ اچھا لگے وہ اور بھی اچھا ٹائم مچھے گا یہ ایسے کلرز پہنتی نہیں ہیں بہت خود مشکل سے بنوایا ہے اور مجھے وہ جھڑنے والے وہ نہیں چاہیے تو اس پر آپ نے دیکھنا ہے ٹکے میں سارے ستارے تو یہ کچھ چیزیں جو بہت حسین لگ جاتا پہن کر یہ میرے خالہ کے بیٹھے کا وہ تھا تو میں نے کہا چلو یار کچھ نہ منایا مجھے کمبینیشن بڑا ڈیفررن یہ اس میں کہا میں نے کہایا کیونکہ یہ دار کلرز پہندی نہیں ہیں ہمیشہ لائت کلرز پہندی نہیں ہیں دوپٹے کو سیدھا کرو میرے خوریا اتارو دوپٹہ سیدھا کرو پھر ڈالو پھر پتہ چلے گا یہ کیا کام ہے اس پرسادیا یہ کام تو یہ normal جو آپ کہہ سکتے جا کے کندن کا کام کہتے ہیں دیکھیں کندن کا کام ہے یہ پورا اس میں شمر بہت اچھا یہ کالا تو نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوا آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ساتھ سال تو ہوگا اس کو مجھے بنایا ہوئے جب میں ساما ہم نے نیا نیا جب تب کیا تھا اور یہ دوپٹہ اس کے ساتھ ہم نے میں کہتے ہیں دوپٹہ ہم نے لائٹ رکھا تاکہ آلڈی سوٹ اتنا ہے سادیا یہ کام کرویا ہے کہکشا کہکشا مارکت ہمارے کراچی میں کرتبا کہکشا اور ایک اور ہے کہیں مجھے کسی نے بتایا تھا گزری میں نے اس کو فسند کیا تھا اس میں بیچ ان وائر اس کے لائٹر شیڈ ہیں اس نے کہا میں اب آپ نے بنایا میں آگ لگا دوں گی پر اچھے لگتے ہیں برائٹ کلرز میں بتایا ہے اس کو سلم لوک آتی ہے کلرز یو کین کیری تو اس نے کہا ایک دفعہ کرے اس کو پہنے سوٹ کرے گا پھر میں نے کہا اچھا چلو کریں گے یہ اور یہ سب کام ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پیور کپڑا خرید کے ڈائے ہوا ہے کیونکہ میں کپڑوں پر کمپرمائز نہیں ہوتا مجھ سے میں پہننا ہوتا تو میں کہتا ہوں کپڑا پیور ہونا چاہیے مجھے بڑی اچھا یہ پیور ہے اور اس کو ڈائے کرایا آپ نے اپنے حساب سے سٹیٹ شئٹ ہے کپڑا آپ چاہیے اسے ٹراؤزر کے ساتھ پہن لیں چاہیے آپ اسے ٹراؤزر کے ساتھ پہن لیں یہ ہر دور کا فیشن ہے تو چکتا تو نہیں ایک یہ مجھے بڑی پروبلم ہے کپڑا چکنے میں چیز نہیں ہے شیفون ہے بازو پہ بھی لائننگ نہیں بازو پہ لائننگ نہیں لیکن اس میں بلکل نہیں کیونکہ یہ ستارہ لگا ہے یہ نگ نہیں ہے یہ نا چھوٹا ستارہ ہے پورا پورا ستارہ پورا ستارہ ستارہ آپ سے نکل کے نہیں آتا ورنہ چھوٹے نگ چپکا دیتے ہیں تو یہ تھوڑی سی مجھے کپڑا پہ ہو رہا ہے اس لئے آپ آٹھ سال ہے اور اس کا رنگ بھنگ فیڈ نہیں کچھ بھی نہیں رنگ بھنگ بھنگ رنگ بھنگیں میں پتہ ہو موجود ہے مرپ کیaignے رنگ بھے لیشیر صلاحل شیف سے مکس زندگ Hayros ملنے یہاں رکھیوں میں مدادے دھو پاری ہوگی کوئی نہیں نہیں اندر مال ماری میں پروپر اچھا توریج باکسز میں لیکن میں یہ ململ والا سین نہیں ہے اچھا یہ جو ایک جوڑا ہے اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں نے اپنی شادی کے وقت بنایا تھا بٹی میرا فیوریٹ ہے تو میں اس لئے لے کر رہا ہی ہوئی ہوئی ایک خوبصورت ہے یہ بچی تب تک کلرہ کہاں تھی پتہ نہیں لیکن جہاں تھی یہ بہت خوش تھی یہ میرا فیوریٹ کلر ہے انڈین بلو کہتے اسے ہاں ہم لوگ اسے تو کہتے ہیں بریٹش بلو ہاں انڈین بلو جو کام والے کپ لوگ ہیں وہ یہی بولتے ہیں یہ دکھایا تھا آپ نے مجھے پینے لے یہ تو انڈلیس بلو نہیں ہے انڈلیس بلو ٹائی یہ اس لئے ہاں پینے ہاں کسی کی شادی میں تو میں اکسر سے نکال کے میں دیتی ہوں اچھا آپ نے بڑے کمال بنایا ہے یہ بلیک کے ساتھ چتنا پیارا لگتا ہے یہ کس کا ایڈیا تھا ساتھ یہ میرا کیونکہ میں کپڑا کرنے ہی نہیں تب تو اس کے وجود بھی نہیں تھا میری زندگی میں اچھا یہ والی کلرز میں نے شادی میں ایکچلی لوگوں کو دیکھے نہیں ہے پینے اور اس کے ساتھ میں جب بھی جوڑا پہنتو تو میں میرے کوشش ہوتی میں بال ٹائے کروں ہلکا سا کوئی رف سا جوڑا بنا کیونکہ یہاں بال لگیں گے تو وہ چھتے ہیں اور اس میں کہیں یہاں ہلکے ہلکے سے فلارس لگا لیں اور بہت اڑا اڑا سا میک اپ کر رہے بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ تو بہت مزے کا یہ یہ بہت 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 یہ بھی آپ نے کام کروایا ہے جی کام ہوا ہے یہ دیکھت کام کروایا ہے یہ پورا کام ہے اور یہ آل ٹائم فیوری وہ یہ کیکشہ سے کروایا ہے نہیں نہیں یہ کیکشہ کا نہیں ہے یہ تاریخ روڈ پہ جہاں سے میرے اپنے سارے شادی کے جوڑے بنے تھے تو وہاں سے تیم مکہ تھی یہ بہت خوبصورت اور یہ کام بھی دیکھیں میری شادی کو دس سال ہو گئے اور کالا انجا تو اب تک ماشاء اللہ یہ جوڑا بیسے ہی ہے اور پھر اگین کبھی ایسا ہو نا جسی یہ آپ کی آسینے خراب بھی ہو جائے تو یہ آسینے میں چینج کروا جائے میں نے ایک آدھے جوڑے کے آسینے چینج کر آکے یہ کارٹ اکثر آسینے فیٹ بھی ہو جاتے ہیں ہاں پورفیوم ہلکی سے انڈر آمز میں تو آپ لگاتے ہیں آپ اوپر نہیں لگا رہے لیکن ویسے تو آپ لگاتے ہیں چاہ دی وادی میں چاہ دی یہ مجھے اس لئے پسند تھا تو میں نے کہا میں لے کر آؤں کیونکہ کبھی کچھ لوگ کو پتے چلے میں یہ اس لئے بھی لائی کہ یہ سٹریٹ شرٹس ہیں یہ ساری زندگی فیشن میں رہتی ہیں مطلب ہم بہت سارے فراغ گھر اور یہ سب چیزیں بنا رہتے ہیں لیکن یہ چیز کبھی فیشن ہتم نہیں ہوتا بہت مزے میں لگتی مجھے اس لئے کیا پہنتی ہیں straight trousers straight trousers plain color اور دکھاں ہے مجھے 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 اوکی that's great اور colors ہی this is striking اچھے یہ اب ایک اس کا دکھا نبھیا کا یہ پہنڈ اچھے گرین کیا ساری ہے میں کب سے اس کو دیکھ رہے اچھے یہ بلیک والا یہ توپیس نے بنایا ہے یہ یہ اگلی عواردس پہ پہنے ہی پہنے بہنے انہوں نے یہاں کیا ہے کہ میں نے گھر کونٹے کی نظر ہوتا ہے تو اس میں بڑا وہ ہوتا ہے تمہارے گھر پینٹ کے آج ہو تمہارے میں آجا میری جان تم سے بڑھ کے میرے دیا کوالے کچھ ہی نہیں ہے اس کا دپٹہ دے گی بہت پیار ہے میرا فیورٹ ڈریسر ہے میرا بی بیٹے سیدھا پکڑ ابھی ابھی یہ ہے نبیہ گئی تھی شاپنگ پیس کے یہ ہم ساتھ گئی تھے ہم نے یہ ہے تو ڈیزائنر کا جوڑا مطلب انسٹیچ کپڑا لیا ہے ہوتا کیا ہے جب آپ انسٹیچ لیتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے سلواز سے اب یہ دیکھیں سب ایکسٹرا ہے یہ کوئی ڈیزائنر نے نہیں مجھے بنا کر یہ جو یہ پورا ہے یہ ڈیزائنر کا 3 پیس تھا یہ سب الگ الگ پیسز ہوتے جن کو آپ نے جو ہے اس کے اوپر وہ کروانا پڑتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو اپلیک کروانا پڑتا ہے پورا تو یہ آلموسٹ اپلیک ہوا ہے یہ تم نے بنایا یا انہوں نے بنایا ہے یہ ہم نے مل کے بنایا ہے یہ بیٹا کتنے کا بن جائے گا کیونکہ اگر میں نے بنوانا ہے میں تمہیں بتاؤں یہ بھی مجھے فرائز کا ایڈیا دیتا ہے کہ یہ ٹوٹر ہمیں جوڑا جب ہم نے خریدا وہ ہمیں پڑا یہ سولا کا سولا آگار کا 3 پیس ٹائپ یہ جوڑا جوڑا پڑھ گیا ہے مجھے بنا دو ٹھیک ہے اور اس کے پاس میں بنا دو میں بنایا ہے تو یہ ابھی لے لے تو یہ دو آجے گا اور اس کے ساتھ کے ایک بارڈر جوڑا پڑھ گیا ہے کیونکہ میرے پاس ضرورت ہی نہیں تھی میں سرینڈ شرٹ سپہنتی ہوں ایک بارڈر نادیا اس کا بچہ ہوا ہے میرے پاس کیونکہ وہ فلیر والی شرٹ تھی میں فلیر شرٹ سپہنتی نہیں اچھے تو پر آپ نے اس کے اندر ایڈیشن کیا کیا ایڈیشن میں نے سوڑا ہدار کا آپ نے انسٹیچڈ خریدہ یہ یہ کیا ہے یہ آستین لگائی یہ جتنا کپڑے آپ کو لگ رہے یہ گرین کلر آپ نے بلاک کے اندر گرین ایڈ کیا ہے یہ تھا اس میں تو اٹھ رہا یہ گرین کی ویسے اٹھ رہا میں نے پوچھتا ہے یہ بتانا چاہی رہی ہوں کہ کپڑے آپ کسی بھی ڈیزائنر سے لے لیں یا آن لائن مانگوارے ہوتے ہیں بہت سارے آپ تو آتے ہیں لیکن ان کو آپ بناتے یہ سب چیزیں ایڈبل ہیں یہ دیکھیں نا اس سارے آپ دیزائننگ کیوں نہیں کرے یہ کیا کرتی تھی تو اب ذرا تھوڑا سا یہ اسی طرح کے ایک اور دکھاتی ہوں آپ کو جوڑا وہ بھی میں نے ایسے ہی منگ بایا اور اس کے ساتھ کتنہ سولہ ہزار کا میں پہن کے آج ہوں جا 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 پہن یہ مہترمہ میرے لئے گفت لے کر آئی جب میں نے جوڑا کھولا تو جوڑے کی بیک ہی نہیں میں نے کہا جوڑے کی بیک ہے جوڑا انہوں نے کی مانگوائے ان کو پسند آیا ساریہ جی کو گفت کرے کہ ہم گفت کرنے کے لئے آگئے ہیں مجھے دوپٹا یہ بہت پسند آیا اب آپ یہ بھی بتا رہی ہیں بیک بھی نہیں ہے تو بتاؤں گی نا پوری بات پتا چلے نا لوگوں کو اس کا نا پجاما کی تیمتے کا دیکھیں وہ بیک کی کہا نہیں ہے وہ میں ابھی بتا رہی ہوں آپ کو تو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ بیک ہے میں نے کہا چھے یہ بیک ہے تو اس کا پجاما کا ہے کہ نہیں نہیں اچھے یہ پجاما ہے تو سازی جی اس کے بیک کا ہے میں نے کہا یہ تو تمہیں ڈونڈنا ہے تو جو اٹھا کے لے کر آئی ہو خیر وہ پتھا ہے اس بجت سے انہوں نے لیا اس نے تو نہیں مانا اس نے کہا جی میں نے آپ کو پورا سوچیا تھا پھر ہم نے جا کی آپ کو کپڑا نوملی ہر جگہ بل جاتا ہے ہم نے یہ میچنگ کری آپ نے جوڑا واپس نہیں کیا نہیں نہیں ہم نے باپس کرتا یہ بہت ہوسکتا ہے بہت آرہا تھا تو پھر اس میں ہم نے مرمٹنے ہونا اب یہ جتنا کام ہے میں نے میٹے پکڑنا یہ جتنی چیزیں یہ سب میں نے کی ہیں مطلب یہ ایکسٹر ہے یہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہے یہ لیس کا ہونا یہ اس کے اندر بیرز کا لگنا یہ کلر تھا اس میں گرین اور یہ والی لیس یہ کلر یہ تھا اس کو میں نے ایڈ کی ہے سارا ٹھیک ہے یہ جتنی ساری یہ گولڈ کو بڑھا کے پیچھے پیچھے کوئی بورڈر نہیں تھا تو اب آپ سوچیں کیونکہ میں نے بے کی باباد میں لیا تو اس ہی لیس کو میں نے پھر پیچھے لگایا تاکہ وہ اس کا حصہ تو لگیا اور یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ الگ الگ تھے اچھا اب یہ وہ والی کپڑیں کہ اگر آپ نے شادی میں جانا ہے اور آپ کے دوست کی بہن کی بھائی کی شادی یہ وہ ہے جو آپ بہن کے نکام بھائی کے اس میں پہن سکتے یہ دیکھیں اب اس کے دوپڑتے دوپڑتے سیف یہاں ختم ہو گیا تھا اب یہ جتنا یہ اور یہ میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے تھوڑے سے دوپڑتے ہیوی یا بنے ہوئے دوپڑتے پسند جیسے اس کی ٹسلز دنے اور مجھے دریس دوپڑتے کی وجہ سے ہی پتھنا رہا رہا تھا بہت اوٹھ رہا ہے چلے کی منظر آپ کے دکھاتے ہیں کپڑے کہ اب نیکسٹ کیا ہے سادو حسین بہت پیار جوافہر ہے مجھے تلتے آپ کپڑے رہی ہوتے اور بہتی ریزنبل اس کے اندر اچھے چلے بہی نیکسٹ اب کونسے جوڑے یہ ریڈ والا اچھا مرون ریڈ یہ ہے کہ تم لوگ بھی سوچ لو کونسا نکالنا میکسٹ یہ کتا پیاری آپ کا یہ میرا ہے یہ کپ پہنا تھا آپ نے اور یہ میں نے ایمی بنایا تھا ایمی ہے ایکسٹرا کہ اگر میرا موڈ ہوا نہیں نہیں موڈ کے لابہ مطلب دنرز ہوتے ہیں اور بہت ساری کے بعد بہت ساری ایوینس ہوتے ہیں ہمارے یوں میرے دیور کے بچے آئے ہوئے تھے وہ دے ستاریدنی نیو آئیس تو وہ اپنی پوسٹ لگا رہے تھے ہاں تو دے جس نیو کہ ان کے کزن کی شادی ہے سو ہر روز وہ نئے کپڑے نئے کپڑے نئے پوسٹ تو ایکچولی شی سات کے میرے کپڑے میرے کپڑے موڈ کپڑے موڈ کپڑے بہت دس دس بارہ دن کی تصویریں ڈیفرن کپڑے موڈ کپڑے اور مزے کی بات ہے کہ آپ کو صرف جگہیں پتہ ہونے چاہیے جیسے زوہ نے بہت زیادہ افرٹ کی لکھنگ فر پلیسز آپ کو بنے بنائے بہت اچھے بنے بنائے بنے بنائے کیسے جیسے ریدی میک سلے سلائے سلے سلائے کبھی کبھی آپ نہ ہو فابرک لے سکتے ہو کسی مطلب کے جیسے میں تو میں سب کچھ میں نے usability کیا میں بھی لگ میری لے خریدی پھر اسے سب کچھ جوڑ کے ہاں اس کے شروع بات کیا سیوٹی اس نے کہا کہ یہ میرے بھائیوں کی شادی ہے so i'm not going to get you know normal dresses done مجھے designer wear چاہیے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے پہلے تو پوری ایک you know rounds لگائے different designers کو visit کیا prices یہ وہ سب کچھ دیکھا کیا variety کیا material کیا چیزیں لگائیں تو آپ کو پتہ چل گیا آج کل کیا چل اور اس کے علاوہ materials کیا use کیا if it's worth the money جو یہ پوچھ رہے اگر جہاں جہاں ہمیں لگا کہ ہاں بھائی یہ جو چیز ہے اس کی worth نظر آ رہی ہے اتے پیسوں میں وہ ہم نے پھر as it is اس کے لئے designer wear خریدا لیکن ایک spot جو multi brand store مجھے بہت لیٹ ملا and i regretted کہ یار ام نے اتنی محنت کی جو جوتے گھسائے وہ اور ساری effort ہماری بچ سکتی تھی وہ ایک بہت اچھا store ہے خیاس کے نام سے خیاس 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 قاف سے وہاں پہ Liberty میں Liberty ہاں تو وہاں M.M.A.M.A.L.M.A.L.M.A.L.D. پہ وہاں پہ سچی گوڈ ورائیٹی اور مجھے بعد میں نظر ہے یار ایک 35 40 45 55 بنے 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 حسل نہیں ہوتا کبھی کبھار ایسی جگہ آپ کو مل جاگی تو اور ڈیزائنر ویر اور بہت اچھے کپڑے تو پھر ہم نے زوہر کے پھر ڈیزائنر ویر انہی سے اٹھائے بنے بنا بنایا تھا یا یہ اچھا بنا بنایا اس کو ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے کراچی میں یہاں ایک دن ایسی فارغ تھا تو میں ہمیں وینڈو شاپنگ پہ گئے بھی تھی تو مجھے اچھا لگا میں نے جب ترائی کیا تو اس لائے پرفیک فٹ اچھا نینے نینے اٹھوڑا سا خلا والا مجھے مجھے مال میں چاہیے تھا انہوں نے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے ہاں ایسی فیلنگ سو بید میں نے چک کریں کہا ہے پھر انہوں نے کہا جی فلاں فلاں یہ دو جگہ ہیں یا پاکیجز چک کریں یا پھر امپوریم مال ہاں پھر میں نے ان کو وہاں کال کیا میں نے کہا اگر ہے تو روک لے میں آ رہی ہوں لاہور کچھ دنوں میں 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 ہم گئنگ ٹو بائے اور پھر یہ دونوں میرے ساتھ یہ اور اس کے بابا پہ رسات گئے پھر ہم لوگوں نے فوراں سے پہلے یہ بنا منا ڈریس پہ لیا اور مجھے اس کی مزے کا لگا اس کے ساتھ یہ پروپر ایک شرارہ شرارہ ہے اجار ہے نہیں اس کو اجار کہتے شرارہ نہیں کہتے دو پہا ہوں اجار اجار کہتے اچھا whatever ایک چھوٹے سا بریک کے بعد یہی انٹرسٹنگ شپنگ کی کہانی ہے ہے نا اور اب نیکس جوڑا ہے نادیا آپ کی شادی جوڑا ہے اس کی کہانی آپ سے جانیں گے چھوٹے سا بریک کے بعد گوڈ مورننگ پاکستان ویلکم ویلکم باگ گوڈ مورننگ پاکستان اور اب ہم آپ کو سنانے والے ہیں نادیا کی شادی کے جوڑے کی کہانی اس کی اپنی زبانی آمنا بتائیں گی آمنا شروع آمنا تمہیں زندگی میں تب تھی آمنا تب بھی تھی اور بس آمنا کی آمنا کی آمنا کئی سالوں میں آمنا ہے انشاءاللہ پہلے آمنا تم سے کام کری تھی پھر بچوں کے بعد اللہ ایسکو کے جاوب آپ کرے تو میں نے کہا تم you work from home it's fine i hired her کہ نہیں اتنی کابے لڑکی اتنی میرے اس کو کام کرنا چاہیے میری مینجر بھی ہیں میری شاپنگ پارٹنر شاپنگ ساری کرانا پی آر یوٹیوب دیکھتی ہیں کچھ بھی گھر کا بہتا ہے آمنا یہ چیک کرو یہ تو پوری مارکٹ میں ڈھونڈ کے پرائز کروا کے پھر یہ بس کام کروا دیتے ہیں اس سے نہیں ہوتا بہت اچھی بہت ہر چیز میں تو جب تک گولی مار نہ جاؤں خود کموڈ چیک کرنے کے لئے مجھے سکونی ملتا میں بڑے اندر ترمزدور ٹائلے ارے یاسر یہ کلیفٹن میں مہنگے مل رہے ہیں یار یا سست ہے اور نا دیا نا فرق گولی مار جائے آپ پر ریلی کموڈ وہ تو سڑک پہ میں دکانے آجاتی مل جاتی ہیں کاریگر نہیں ملتے مجھے جو پلمبر ملے نا بھائی مجھا تمہاری سوچ ہے اللہ اتنا نیٹ کام انکو کہ جو پہلے سے بھی چیزیں لگی ہیں انکو بھی اکھار کے دوبارہ لگے میں نے کیا یہ اتنا نیٹ کام تھا مجھے بہت کموڈ 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 اگلے دن مل گیا اگلے دن مل گیا ہے جو رہا ہے میں یہ واقع ہ creatively ہوتے ہیں سے جگہ آپ کہیں کہی تھے ساتھ اس کے ساتھ وہی ٹائٹس ہے کیونکہ میں وہی کیاری چاہتا ہوں یہ اپنی شاڈی میں بھی نہیں پہن سکتی ہوں اس پر انویسمنٹ اچھی رہی نا کیونکہ آگے بھی یہ چل سکتا ہے دوپٹہ بوت خیلی ہے اور یہ اتنا ہے ہی ہے ہم اس کو پکڑ کے دیکھو مطلب پتہ چلتا ہے کہ اس کو پکڑ کے دیکھو مطلب پتہ چلتا ہے کہ مطلب پتہ چلتا ہے کہ یہ کلر پیار ہے اور بعد میں جب تمہارے سے جی بھڑ جائے نا دو تو اوپر والے جو باڈی ہے اس کا الگ جوڑا بنانا اور نیچے والے کا الگ جوڑا بنانا مجھے دے دینا میں ریمیک کر کے دے دوں نا دیا اب یہ کام نہیں کر سکتی یہ مجھے دے دینا میں ریمیک کر دوں میں پورا جوڑا ریمیک کر دوں وہ ایک شو بنے گا ایک زبردستان میرا نا یہ میرا فیوریٹ کام ہے جوڑوں کو ریمیک کر اچھا ابھی تمہیں ہم سے سوال کچھ ہوں یہ بہت لمبا ہے اس کو میں شورٹ کیسے کروں یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنا لمبا کیسے بند ہے یہ والا جو پورشن ہے دیکھو ویسے بھی بھی ضروری نہیں ہے اگر اس کو تم نکال بھی دیتی ہو اور اس کو پورا اپلک کرواؤ جو اس کی یہ چیز ہے یہ پوری اپلک ہوئی ہوئی نا یہ ڈیزائن تو یہ آپ کی اتنی لیندھ آ رہی ہے یہ دیکھیں تو ابھی کمپٹے بھی پہنے دیکھو ابھی کتنا آ رہے ہیں اس کو کتنا شورٹ کر رہا ہوں شورٹ تم کیوں کرا رہی ہو اس کی جب ہیل کے ساتھ پہنے گی تو سپنی لیندھ ہیل کے ساتھ بھی فنی لگتا ہے یہ اتنا کرو اس کو مجھے ہی کی ٹراؤزن نظر آئے تھو یہ پورشن نکلے گا اور یہ آپ کا اپلک ہوگا یہ والا کام اوپر جائے اس کو اپلک کروالو تھی ڈبل بورڈر ہو جائے گا یہ تمہارا کپڑا نکل جائے گا یہ کروں میں جیسے بیوزیم میں نہیں شادی کے جوڑے کو رکھ لیتے ہیں میرا جو زہیر باز نے مجھے ریوامپ کر دیا میرا باقی سارا کیونکہ 20 سال ہو گئے اور میں نے پندرہ ہزار کا جوڑا لیتا پیور بھی نہیں تا وہ تو گل سڑ گیا اس کا جو پورا اورگینزہ تھا وہ گل گیا کام رہ گیا اورگینزہ گل گیا تو زہیر باز نے کیا کیا میرے پورے شرارے کی جو بورڈر کے وہ کام کاٹ کے شیفون کی لمبی اسی شیرت بنائی اور وہ پورے شرارے کا جو کام کی جو پھٹا نہیں تھا جو بچا ہوا تھا وہ پورا اس پہ لگا دیا میرا پورا اوپر پلین ہے میں اپنے شادی کا ہی سیٹ نکالتی ہوں اور وہ میں پہنتی ہوں اپنے شرارے اپنے شرارے سے اپنے شرارے اپنا اجار شرارے کو کٹ کر کے دو پائنچے کا اور سریٹ گولڈ کی شرٹ کے ساتھ اور دپٹے کو پیچھے سائسے کر کے کوٹ کی طرح لیتی ہوں کیوں دو پٹا اس کا بہت ہے میرا پاس میری امی کی شادی کا دو پٹا ہے امی کی شادی کا دو پٹا ہے میں بار گئی تو ابا نے مجھے کچھ سال پہلے دیا یہ تم رکھ لو شادی کا دو پٹا امی کا خوبصورت ٹیشو اتنا پیارا کلر اور بس اس پر گوٹا لگا ہے وہ میرا پاس پڑا ہی جب کھولتی ہوں سب سے پہلے نظر سو لگا ہے میں نے سارے زندگی دو پٹے کو دیکھا تھا تب کلر نہیں ہوتا تو مجھے لگتا تھا ہمی نے شادی پر براون پہنا تھا حیرت کہ وہ جب ایکچولی میں نے دو پٹا تیشو کھولتا رہے ہیں تو اب جب وہ میں نے پچاس سال کے بعد دیکھا ہے دو پٹا تو میں نے کہا یہ تو پھنک تھا میرے پاس ہے اس کا میں کچھ کرنا چاہتی ہوں بلاتی نا تمہیں تو مجھے لے کر آجا میں بنا چاہتا ہوں پاکی میرے پاس سمپل ہی کپڑے ہیں زیادہ جب زیادہ کروا لیتی ہوں کچھ تو پہنتی نہیں ہاں تیلر کوئی پسند آتا ہے ان کو کوئی سلے سلائے وہ لے لیا اور پہن لیا تیلر والے نہیں پسند آتے تیلر نہیں مجھے اکسر ملکتا ہے صحیح سلے نہیں وہ رکھے رہتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں ان کی میرے بہت خوش رہتے ہیں کہ وہ رکھے رہتے ہیں میں گفت کر دیتی ہوں زیادہ تیلر کپڑے ملکتا ہے میرے پہ سجے اور یہ دو لیتی زیادہ پسند ہاں اور دو لیتی ہیں چاہر نکالتی ہیں دو لیتی ہیں چاہر نکالتی ہیں صحیح سلے وہ کہتے ہیں کہ میرے خوش رہتے ہیں تو میں رکھتی نہیں سٹورج میں تنگ ہوتی ہوں سادہ کپڑے دیکھتی ہیں مجھے گھبرہات ہوتی ہیں نکلا اوپر سے بیک کپڑے پڑے ہیں وہ ڈرامی کی ویسے چاہیے بھی ہوتے ہیں مسئلہ ہی ہے لیکن پھر میں کہتے ہیں دے دو دے دو کپڑے نہیں ہونے چاہیے یہ کیا ہے اس کی کوئی کہانی ہے نہیں یہاں بنایں اس کی کہانی آپ نے پچائیں کہ ہمارے پرکھائیں اور نے کہاں یہ میں پتا ہوں گے ہاں اس کا میں کے لیے بھی لیا میں 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 لہور گئی میں لہور میں کچھ پڑے مزے کی چیزیں میں چیزیں مل جاتی ہیں پتہ نہیں کیا نام میں فی سی کیا فی سی کیا فی شن کچھ انکا شرہ اس میں ڈزائنر کے کپڑوں پر ڈسکاونٹ لگی ہی تھی میں آپ کو بتاؤں یہ فٹس وہ جگہ ہیں جہاں نئے ڈیزائنرز ہیں وہ آ کے اپنا آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ اس لیے تھوڑا ریزنیبل بھی ہوتے ہیں تو یہ پھر میں نے لیا تھا آمنا کی لیا تھا اس کو بڑا اچھا لگا کتنا کام ہے آر دیکھو اور میں اس کی پرائز پہ یہ اور دو تین اور کپڑے لیے تھے میں ان کا اتنا امیزنگ کام ہے اور پرائز پہ ایاد ہے کچھ کتے کپڑا تھے ایٹین آئینٹین کا تھا ایسے مجھے مانے آئیے دیزائنر کے حساب سے پرائز مجھے اس کی ہے مطلب بنے بنائیں کپڑا ہے جیسے یہ بیس نے نہیں ہے بہت بہت اچھی پرائز ہے بلکل ورنہ تو یہ کراچی میں مہنگا ملتا ہے یہ کتا پہ آرہ جوڑا ہے ایٹین اس کے سانتے ہیں یہ سیٹراز ہے بڑے مزے کی ہے کیونکہ بیچ پہ سی یہ نکلتی ہے یہ کٹ ہے یہاں پر ایسے کر کے نکلتی ہے یہ میرا نہیں ہے یہ نبیا کے اور یہ بہت مزے کی ہے اور یہ ہم نے رائے میری کیا کی پہ آرہ ہے ایک طرف سے ایسا کٹھیں پورا اندر یہ پورا وہ ہے اور تم ایسے کچھو ہاں میں نے تک ہے سارے پچھر میں ہی اسی کچھو ملکی اگر حساب ہوتا ہے بہت چھو زیادہ نا نظر آتا یہ بہت 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 بے اس سے کوئی مزے پر ایکا تک ہے جب جات اچھو ایسے اس میں گرین رکھنا ہے ہائیڈ بھی اچھی لگتی ہے ہائیڈ بھی اچھی لگتی ہے کوئی بھی گرین چھنا کا ٹراؤسہ چارے کے بعد بھی آئی ہوگی نکالے نا پاؤں اچھا ایک بات بتاؤں اگر تو اس کے اندر فوشیا پنک یہ میں کہہ رہی ہو کہ الگ سے کلر تو تو گرین نہیں یہ تو وہ تمہارے پاس اگر اس قسم کے کوئی ہو تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کے پاس ہوتی ہے اب میں بہتنی پہنتی پتے کیا نادیا ہمارے پاکستان میں پانٹس لیکن آپ اس کا گھیر دیکھیں بنانی نہیں آتی لوگوں کو اگر پانٹس مجھے بھی نہیں بتا کے گئی تھی پانٹس وغیرہ اپنی اجار یا بیل باٹمز یہ سبہ باہر سے خریدیں اس کے ساتھ mix and match آپ کرتے کمیزیں وہ یہاں سے بنوا ہے کیونکہ یہاں بہت کم ایسے لوگیں جن کو بوٹ کٹ یا آپ کی سٹریٹ پانٹس بنانی آتی تو آپ مینگو آپ آپ زارہ میں بھی سارے بن کلرز جتنے اٹھا کے لاتی ہوں اور آپ اپنے میں بہت ساتھ جتنے بھی میرے دیزائنر جو مجھے کپڑے دیتے ہیں پہننے کے لئے شو پے تو ہر دیزائنر کی ٹراؤزر اچھے سٹیچ نہیں ہوئے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں اپنی وہ والی جو پانٹس وہ ان کے ساتھ میچ کر لے تو اس سے آپ کا پورا جوڑا ایک زبردست کٹ کا لڑنے لگتا ہے اس کے پانٹس کا کٹ بہت 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 ماتر کرتا ہے ہم سا سلوائیں گے ہم سا سلوائیں گے ہم سا سلوائیں گے ہم سا سلوائیں گے جو میرا خیال ہے کہ ایک جیسے سلو گولڈ بلاک وائٹ آپ کے پاس تین پراؤزر تو آپ صرف اوپر ٹاپس چینج کریں ہمارے فیملی میں ہی چار شادیاں ہو رہی ہیں کیا کیا کپڑے پہنے میں نے کہا آپ میکسر مائچ کریں جیسے ہم سیچ پر کرتے ہیں سادیا نے بتایا یہ سادیا پچھلے شو میں کسی اور چیزوں کے ساتھ لائیں اور اب انہوں نے کسی اور مائچ کیا تو یہ ہی اکلمندی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چار شادیوں کے لیے سارا کمیٹیاں ڈال ڈال کے جوڑوں میں ایک پیسے لگتے ہیں یہ اکلمندی نہیں ہے میں نے پورا پورا کام کٹ کے دوسرے جوڑ پر لگا یہ شو کرنے کا اکلمندیاں بہت زد کرتی ہیں اپنی فیملی سے فادر پر سے مدر سے نہیں میں یہ کیوں کروں میں یہ کیوں کروں تو مت ایسے انسسٹ کیا کریں اپنی مہنگائی ہے میرا بھی مشکل ہے خوش ہوتے ہیں لوگ سنکے کہ میں نے یہ کیا کہ یہ کہ آپ کہیں کہ میں اس ڈیزائنر سے لے آئی اس میں کوئی امپریس ہونے کی بات نہیں آپ نے آج کے وقت میں پیسے بچائے اچھا میں نے اس ساری بھاگ دور سے چیز سکھیا ہے زہا کی بھی ایک انسائٹ ہے اور میرا بھی اب دماغ کھل چکا ہے اس ایریا میں تو دونوں بیٹوں کے لیے چھادی ہوگئے میں اب ایک اور چیز کو کنسیڈر کر رہی ہوں ہمارے ملک میں بہت سا لوگوں کو ماشی مسائل ہو رہے ہیں بڑے تیریبل سیچویشن چل رہے ہیں میں ایک اور لائن پہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم رینٹل کلوڈ بزنس ٹارٹ کریں کہ لوگ آئیں جے گھر میں شادی ہیں وہ آئیں رینٹل کپڑے پہنے اچھے سے واپس کر دیں ہم ان کو جو بھی فکسیں گے دبارہ کریں ایسا ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ نوول ڈیا ہے لیکن میں نے اور میری بیٹی نے پلان یہ کیا ہے ہی بہت سوچ رہی ہوں جو خریدنا چاہتا ہے جو رینٹل بیسس پہ لینا چاہتا ہے وہ رینٹل لے لیں میں نے آپ کو بتا ہے ایک چیز تو میں نے اس مہا پہ دیکھا تھا لہور میں اپنے شو پہ بھی میں نے وہ پاکیج دکھایا تھا لہور میں ایک ہے کوئی صاحبہ یا پورا ایک شاپ ہے وہ رینٹ پہ کپڑے دیکھتے ہیں پہنے کی ہمارے ڈراموں میں بھی جب برائیڈ ڈریس اور ان سب کی ضرورت ہوتی ہے تو کیونکہ وہ ڈریس پہنے 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 کی تو ہر کوئی ڈیزائنر آپ کو نہیں دیتا ڈریس ایک سین دو سین چار سین کے لئے تو یہاں پہ بھی یہ فیسلیٹی ہے کہ بہت ساری لوگ ایسے جانے والے آپ تھوڑا سا گوگل کریں تھوڑا ریسرچ کریں تو آپ کو رینٹ پہ جوڑے دینے والے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں اس سے آپ کے پیسے پچ جائیں گے میرے پاس ایک اور اس سے بھی اچھا ایڈ ہے میں یہ سوش ہوں کہ ایک ایسے کر سکتے ہیں کہ کوئی ایپ بنائیں جس میں صرف سلیبرٹیز کی چیزیں انسیل ہوں جو ہمیں نہیں چاہیے ہمارے گھروں میں اتنا سامان ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں پلاتفارم پہ کسی پہ ڈالتی ہوں کچھ سیل ہی نہیں ہوتا میں نے ہم نے کتنی چیزیں کیا میں کہتا ہوں کہ ایک ایک دفل کے پینے آپ سرچ کریں تو ندا یہ سہی بات ہے یہ سہی بات ہے اور آپ کو دیں وہ اور آپ وہ سیل کریں تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ انہوں نے اچھی طرح استعمال کی ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کر لے یہ بہت اچھا ایڈیایا ہے تو کڑ لو اور میں پہلی بہت میں بہت بزی ہوں ٹائم لیکن یہ آئیڈیا آپ سب کے لئے اور میں کسی پہ کچھ بھی 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 صرف سہر چیزیں سوچو نا تو سیلیبرٹیز صرف ہوں گے تو اس میں آپ سرچ کر کے یہ وہ کہ اس کے کپڑے اس کے جوالا جائے چیزیں گھر کا زمان کا پہنا ہے اور اس نے پہنا تھا پیش آدھا تو اس کے علاوہ گھر کی میاں تو میک اپ اتنا پڑا ہے میک اپ چیزیں تو پروکری ہوتی ہے آپ دل کر دے تھوڑے کچھ نیا کچھ ہو کچھ نیا اور وہ آپ نومل پلیٹ فارم پر سیل ہی نہیں کر سکتے بچے کے منٹر وہ کسی کو کیا بی بی مانٹر کی سمجھ جائے گی تو وہ دو ازار تین ازار میں کہتیوں نے پڑے رہنے تو کیونکہ اس کی ورث ہی کسی کو پتہ نہیں ہے اب ہم وہ پیسے چاریوٹی کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ایسے مطلب آپ اتنا سستا نہیں سیل کر سکتے تو کوئی ایسی کوئی پیش یا کوئی اب بنائے جس میں صرف سیرابیٹیز ریجسٹرڈ ہو کہ صرف ان کی چیزیں جائیں گے تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا اپنی شوپنگ کے آئی ڈیاز ہم سے شیئر کرنے کا اور آئی خوب آپ سب کی کوئی نہ کوئی بات ہماری پبلک نے پکھی ہوگی اور ان کو ہلپ آؤٹ ان کی ہلپ ہوگی اگر وہ شوپنگ پہ جائیں گے آپ لوگوں کو تو آپ کے شوپنگ پارٹنر مل گئے لیکن آج آپ بنی ہیں اپنے فانس کے شوپنگ پارٹنر اس طرح آپ سے کوئی نہ کوئی ایک چیز سیکھ لیے تو سمجھیں ہمارا کام ہو گیا آج کا تینکیو سو مچ ایک چھوٹے سا بریک لے رہے ہیں اور یہاں یہ لوگ خدافظ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے خدافظ کر دیں آپ لوگوں سے خدافظ ہاپی شاپنگ ایک چھوٹے سا بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں گوڈ مارننگ پاکستان ویلکم ویلکم بیک گوڈ مارننگ پاکستان آپ کے لیے بہت ساری خوش خبریاں لے کر میں آئی ہوں یہاں ساہیلوڈی کے ساتھ اور امور کیا لے کر آیا ہے اپنے ناظرین کے لیے یہ بتائیں گے ساہیل سلام علیکم کیسی آپ سلام علیکم کیسی آپ how was your trip ٹھیک تھا آئے مات پوچھے تھکن ہو گئی اچھا خاص کام سے گئی تھی اوکے اور اب خاص کام کرنے جا رہے ہیں خاص کام کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو بھی چار ہزار کا آرڈ کرے گا اس کو ایک فری گفت ہے جولری کا یہاں پر موجود ہے یہ جولری if i can show them بالکل بتائیے دکھائیے یہ والی جولری جو ہے یہ i can show you کہ یہ والی اس کا گفت ملے گا اور ہمارے جو سیٹس ہیں اس کے اندر آپ انرول ہو جائیں گے ونید آپ یہ دکھا سکتے ہیں چار ہزار کے سیٹس یہ ہیں نا نہیں نہیں جولری کے ساتھ یہ فری ہے چار ہزار کی شاپنگ پہ یہ فری ہے اچھا میں الٹا سمجھ رہی ہے نہیں نہیں یہ فری ہے اور آپ اس میں انرول ہو جائیں گے اس کے لیے جی اس کے لیے اس کی قرآن دازی کے لیے قرآن دازی کے لیے اس کے آلڈی ہم کچھ دے چکے ہیں اور کچھ میں اچھا جو پانچ ہزار کی شاپنگ ہوگی اس کے اندر آپ کو یہ درما رولر یہ ہم فری دے رہے ہیں لیکن پلیز میکشور کی دیٹا کہ آپ انہیں دکٹر سے ضرور کنسل کر لیں اور دوسری بات اگر آپ کی سکن پہ آکنی ہے تو پلیز ڈونٹ use it تو یہ درما رولر پانچ ہزار کی شاپنگ پہ فری ہے اور پانچ ہزار کی شاپنگ پہ اور یہ ایکشلی ماربل کا ہے امور کا یہ جو رولر ہے جیڈ رولر یہ بڑا کمال ہے اور یہ گواشا سٹوڑ ہے یہ بہت کمال ہے اس سے آپ اپنے جو جو جول آئنزیں ان کو بنا سکتے ہیں یہ سرمز جو اس کو استعمال کرتے ہیں تو پانچ ہزار کی شاپنگ پہ آپ کو یہ بلکل اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت بڑی لانچ ہے جو ہمارے پرفیوم کی لانچ ہے اچھا امور فائنلی اپنے پرفیوم لے کے آیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے this is called story امور story ویسے اور یہ نیکس پندرہ دن کے لیے اس کو 50% off دے رہے ہوں ویسے یہ 7000 کا ہے 100 ml ہے it is called امور story یہ اس کی پیکجنگ ہے امور story کی اس کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر پرفیوم پہ میں نے ایک میسج لکھا ہے اس پرفیوم پہ perfumes are magical they take you back in time bring back memories and make you happy perfumes are my passion ever since I can remember it has been my dream to create luxury fragrances that can be enjoyed and cherished by everyone and میرے sign اس کے اوپر موجود ہے لیکن یہ ہے کس کے لیے یہ یونسیکس ہے دونوں استعمال کر سکتے ہیں خباتین اور مرد دونوں استعمال کر سکتے ہیں ایک ہے story اور دوسرا کہلا رہا ہے لمحے and this is also amazing اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے تو دونوں بہت اچھے لگتے ہیں آپ دونوں لے سکتے ہیں یہ ویسے 7000 کا ہے لیکن آج اور اب سے لے کر پندرہ دن تک اگر آپ لیتے ہیں تو یہ 50% off پہ ہے and that is 3500 تو آپ یہ لے سکتے ہیں one is called story one is called لمحے and میرے خواہل میں آپ اس کو enjoy کیجے it is really really amazing آپ ایک بار استعمال کریں گے and these are original perfumes کوئی impressions نہیں ہیں یہ you're gonna love them you're gonna love them this is really really brilliant اچھا ایک تو یہ ہے دوسرا ہم نے اکثر لوگ مجھ سے کہتے تھے میں تین تین چار چار چیزیں بتاتا ہوں تو ہم نے اس کا ایک آسان حل کیا کہ ہمارے جو hair loss solution ہے ہم نے اس کو ایک پیکج کے اندر کر دیا جسے آپ نے skin کا پورا جی بالکل بالکل یہ hair loss solution کا جی hair loss solution کا یہ پیک ہے جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ہم دیکھیں اس کے اندر جی جی پلیز جی پلیز سوری میں نے اسے پکڑا سوری اس کے اندر ایک شامپو ہے آپ دیکھ لیجے ایک شامپو ہے اس شامپو کے ساتھ ساتھ ہمارا سلک آئل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا hair serum جو ہے وہ موجود ہے اچھا اسی کے اندر آپ کو ایک card ملے گا how to use it یہ آپ کو پتہ چل جائے گا exactly کہ یہ کس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے بال جا رہے ہیں گر رہے ہیں تھن ہو رہے ہیں آپ کو volume کی ضرورت ہے یا اپنے پرانے بالوں کو لانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے this is amazing اور اس پر بھی huge discounts ہیں لیکن آپ کو mention کرنا پڑے گا آپ کا GMP اچھا ایک اور چیز جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور تمام لوگ بات کرتے ہیں ہم نے اس کو امپروف کیا ہے اپنی whitening kit کو آپ تھوڑا سا دیکھیں کلر کا ڈیفرنس ہے اور ہم نے اس کو تھوڑا سا اور امپروف کیا ہے اس کے اندر کی پروڈکس کو بھی اور امپروف کر دیا ہے اور یہ اب آپ کو within 40 منٹس دو شیڈز لائٹر کر دیتا ہے اچھا اور بریٹر بھی کرتا پھر پہلے اس کی شاہین اندر آپ تقریباً آٹ سے دس فیشل کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ کے چھ سٹیپس یہاں موجود ہیں اس کی لکھا وائک آپ نے کس طرح سے لینا ہے اور اگر آپ پیچھے مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں اس کو تو جو انگریڈنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کہ ہم کون سے یوز کر رہے ہیں اچھا یہ بھی ہیوز ڈسکاونس کے ساتھ آپ کے لئے اویلیبل ہیں آپ ہمیں ابھی کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو آپ کو دے سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا فیورٹ ترین وہ یہ ہے عمر کر جو میں خود استعمال کرتا ہوں جی ویٹ لاؤس بہا بہا سمپل سی بات یہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ جو میں نے نوٹس کی ہے بکوز ایبوی سنگل دے نیدا اے رن فر اے ایلیبن کلومیٹر ایلیبن تو ٹو٩ کلومیٹر میں بھاگتا ہوں تو اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اینجی اس سے بھی ملتی ہے صبح سب سے پہلے میں یہ لیتا ہوں اس کے بعد ناشتے کے بعد اس کے بعد میں اپنے باقی تمام کام جو وہ شروع کرتا ہوں تو this is really 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 amazing اور یہ 30 days کے اندر آپ کو 3 سے 4 انچ کم کر دیتا ہے لیکن again چونکہ یہ oral medicine ہے تو پلیز make sure کریں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں بپور تیکنگ this organic ہے ڈرپ انلسٹڈ ہے 100% organic ہے کوئی اس کے سائیڈ افیکس نہیں ہے لیکن پھر بھی کنسلٹنسی بہت بہتر ہوتی ہے آپ 3 سے 4 انچ اگر پورے بیلی سے آگے سے پیچھے سے وہ پرانے کپڑے جو آپ کے فٹ نہیں ہو رہے ہیں اگر وہ فٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک کپسول لینا ہے every single day صفیصہ درگانک ہے and you can get that اچھا دوسری بات ایک چیز جو یہ اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے once again this is thyowate c جس کو یہ glute thion کے کپسول جس کے اندر ہم نے ویٹامن سی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے and یہ skin brightening کے لیے بڑا استعمال ہوتا ہے ایک سپلیمنٹ ہے ایک کپسول آپ کھائیے اور آپ کا رنگ جو ہے وہ بہال ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا صرف اس کے فائدے یہ نہیں ہے اس کے فائدے اور بھی ہے کہ آپ کی skin جو ہے وہ ٹائٹ بھی ہونے لگتی ہے تو this is really 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 good لیکن once again چونکہ یہ نیوٹرسوٹیکل ہے یہ بھی ڈرابن لسٹڈ ہے آپ کو بات ضرور کرنی ہے اپنے کنسلٹنٹ سے اپنے ڈاکٹر سے بات ضرور کرنی ہے آدھ باری ہمارے پاس ڈاکٹر ویلیبل ہیں جو ڈرمیٹولیسٹ ہیں لیاکت ناشنل کے بھی ہیں آہان کے بھی ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ہمارے پاس ان کا نمبر موجود ہے تو you can actually talk to them also اور یہ بھی آپ آر کر سکتے ہیں اس پہ بھی بہت huge discounts وہ اس وقت مل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں بات کر سکتے ہیں مجھے دوسرا والے پرفیوم کے بارے میں آپ نے بتایا دوسری میں نہیں جی دونوں بتایا ایک دفاہ دوبارہ بتاتے نا لوگوں کو کہ آج ہی لانچ کر رہے ہیں اور لانچ بھی آپ ہی کے شو پہ ہو رہا ہے اور وہ بھی آپ 50% دے ہیں آپ کتے دن تک ہے 50% پندرہ دن کے لیے پندرہ دن کے لیے پندرہ دن کے لیے میں تھوڑا سا سمیل آپ کو اگر آپ جازتے ہیں مجھے بتائے گا کہ آپ کو ہاوڈیو لائکتر یہ یونیسیکس ہے اور میں ہی لائکتر ہے بلکل مزے کی بات ہے کہ یونیسیکس پرفیوم ہے میں یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں کہ اچھا یہ خواتین کے لیے ہے کہ یہ مرد حضرات ہے میں نہیں کوئی بھی لگا سکتا ہے یہ دونوں مطلب یہ سب سے اچھی بات ہے میہ بی بی نے دونوں نے لیا اور دونوں شیئر کر رہے ہیں پیسے بھی بچ گئے اور 50% بھی مل رہے ہیں میں تو پیسے بچانے کی بات پر اچھا ایک اور پیسے بچے سٹوری اور ہر اس کا نا ایک کیپشن الگ ہے ہر اس کا کیپشن الگ ہے ہر اس کا کیپشن الگ ہے سٹوری کا جو کیپشن ہے وہ یہ ہے لائف اس آل اپاوٹ لمحے آسوری لامحے کا جو کیپشن ہے لائف اس آل اپاوٹ لمحے اچھا اسی طرح سے جو کیپشن ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایفریون has a story this one is yours یہ آپ کی سٹوری ہے تو دس ایفری پرسنل تومی مجھے لگتا ہے کہ یہ میں جس شاک کے ساتھ یہ پرفیومز بناتا ہوں مجھے لگتا ہے امور بیوٹی تو باقی لوگ سنبھالیں گے میں پرفیومز کی طرف نکلوں گا آپ کو شاک ہے oh i love them i love watches i love perfumes مجھے یہ بہت زیادہ شاک ہے اگر آپ اجازت دیں میں ایک چیز اور مجھے کرنا چاہتا ہوں یہ اکسر لوگ مجھ سے کہتے ہیں سار بھائی یہ کیا کرتا ہے یہ پلاتنم گول کی کریم ہے اور یہ ہمارا ایجپسن سیرم ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچول گول فلیکس ہیں اور یہ کمال کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کو رنکل آپ کے بہتر کر دیتا ہے فری کر دیتا ہے آپ کو رنکل فری دیکھیں اگر بہت ڈیپ رنکلز ہیں تو پھر تو آپ کو ڈرمتالوجز کے پاس جانا پڑے گا آپ کو بوٹکس بغیر لیکن اگر آپ کے کروز فیٹ ہیں یہاں پر آ رہے ہیں کچھ لاپ لائنز ہیں تھوڑی سی کریم لے کے یہ لگا کے آپ لکھ آپ سو جائیے آپ ایک تو یہ 30 سکنڈ کے اندر آپ کو بھائٹ کر دیتی ہے 30 سکنڈ اس کا پلاتنم گولد اچھا دوسری بات جس کی بڑی کمال ہے وہ یہ ہے کہ جب سو آپ اٹھیں گے تو آپ کو اپنی سکن کو بہت بہت بیلویٹی سی آپ کی سکن لگے گی we are all about skin we are all about making sure کہ آپ کی سکن بہت خوبصورت لگے بہت خوبصورت ہے تو یہ اس کا کمبنیشن ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں it is really really effective یہ ایجپٹین گولد سیرم ہے اس کو اگر آپ لاتنم گولد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑا کمال ہوتا اچھا ہیوز ڈسکاونس ہیں آپ ابھی کال کر سکتے ہیں بکوز یہ پریسز اب ذرا اوپر جا رہی ہیں بکوز ہم کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور چیزیں اگر کچھ باہر سے آتی ہیں بلکل 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 اس ساری چیزیں میں اٹھ کرتے ہیں تھوڑا شیمپوز کے بارے میں بتائیے اچھا الگ الگ شیمپوز مجھے نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا ایک دفعہ لوگوں کو یاد دلائیں کہ جو آپ الگ الگ سکراب اور فیس واش ہمارے یہ جو سکراب ہے یہ بڑا کمال ہے اس کے کمبنیشن ہوتا ہے رائس کے ساتھ اچھا اس کو سکراب کریں اور بلکل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن ڈرائی اور ڈل ہو گئی ہے تو آپ یہ تھوڑا سا سکراب لگائیے اور ہفتے میں اگر آپ دو سے تین دن بھی اس کا سکراب کو لگائیں گے بہت تھوڑا سا لگتا ہے اس ویری جنٹل ہونیو سکن کمال ہے اور اس کے ساتھ سا جب آپ رائس سرم لگاتے ہیں تو موسترائز بھی ہوتی ہے اور آپ کی سکن کو لفت بھی ملتا ہے ٹائٹ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس دو قسم کے تین چار قسم کی شامپوز ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو پنک شامپو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلفیٹ فری ہے اس کوال امور پنک یہ امور بلو یہ اینٹی ڈینڈرف شامپو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو ملکی وائٹ آپ کو لگ رہا ہے یہ بہت گھنے اور بالوں کو والیوم دینے والا شامپو ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بال گر رہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ دوبار سے اپنے ریسٹوریشن چاہتے ہیں تو یہ ہمارا پورا care package ہے hair fall solution کا package ہے آپ اس کے اندر کال کر سکتے اس میں ہمارا ایک ریگولر hair fall شامپو ہے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ہمارا oil ہے silk oil ہے hair oil ہے اور ایک ہمارا hair serum ہے and it is really 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 effective ڈسکاونٹ جو ہے وہ پرفیوم کے اوپر ہے سب پر ففٹی پرسنٹ نہیں ہے ففٹی پرسنٹ صرف پرفیوم پر ہے باقی پر دسکاونٹس تو ہم ہمیشہ رب آپ کے شو پر آتے ہیں اور ساتھ اگر چار ہزار کی شاپنگ کرتے ہیں تو ایرنگز یا پھر کوئی بھی جولری کا پیس ساتھ پریم ملے گا اور آپ لوگ انرول ہو جائیں گے قرآن دازی کے لیے جس میں آپ یہ والا سیٹ ہے اور ہم موٹر بائک دینے جا رہے ہیں ہم دے رہے ہیں اچھا اچھا یہ سب کے لیے گھر لے جانے کے لیے پیٹرول ہو گھر لے جانے کے لیے پیٹرول ہو کوئی بھی جو ہم سے بائک کرے گا اس کے لیے ہنڈر لیٹر پیٹرول ہے اور ایک بائک ہے جو ہم دینے جا رہے ہیں جس کا ہم اعلان کرنے والے تو آپ ابھی کال کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ جو ڈسکاونٹ ہے یہ پر فیوم پہ بھی ہے اور باقی تمام لیکن پر فیوم پہ 50% ہے باقی پہ کم ہے لیکن ڈسکاونٹ پھر بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک تانکیو ساہر بہت بہت شکریہ تو جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور مجھے لگتا ہے آج کا پروگرام ہماری آج کی ضرورت ہے اتنی ساری شادیوں میں جب ایک ساتھ جانا ہو تو کیسے اپنے بجٹ کو کنٹرول کر گے کوئی ایسا شاپنگ پارٹنر اپنے ساتھ پکڑے ہیں جس کو سب پتا ہو جو باگین کرانا بھی جس کو آتا ہو تو یہی کانٹنٹ کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا ابھی خاص طور پر ابھی کے دنوں میں انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک ڈیفرنٹ کانٹنٹ کے ساتھ دعا میں آد رکھے گا گوڈ مارننگ پاکستان میری سمان مل جائے اس کی دعا کریں تیرا سمان گم گیا گوڈ مارننگ